آئیے جناب کیسے ہیں بھائی صاحب اللہ تعالیٰ کا احسان ہے آپ حکم کریں آپ سنائیں کیسے میں یہ کوشش کر رہا تھا کافی دیر سے مل نہیں رہا تھا ابھی اللہ کا شکر مل گیا اس میں گرامی کیا ہے آپ کا ابو ابرار مفتی ابو ابرار مفتی صاحب یا اللہ خیرت سے ہم مفتی صاحب الحمدللہ رب اللہ الحمدللہ یہ حکم کریں مذہب شیعہ ہے جس میں یہ چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں یہ زنجیر زنی ہے اور یہ مخصوص رسومات ہے تو حضرت عادم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد اللہ علیہ السلام تک ہم دیکھتے ہیں قرآن کریم میں کہ اس میں انبیاء علیہ السلام پر جو دین اتراتا ان کا خلاصت قرآن کریم میں ہے کہ اللہ نے کیا اتاراتا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ السلام کے زندگی میں ہم نہیں دیکھتے کہ ایسا کچھ ہو ابھی یہ سارے خرافات یہ سارے چیزیں ابھی تو اس کو جو ہے نا کس نے کا خرافہ ہے بھئی پہلی بات ہے بھائی آپ جائے پہلے اصول پہ بات ہوتی ہے پھر فروع پہ ٹھیک ہے نا پہلے اصول پہ بات ہوتی ہے اصول کیا ہے عقیدہ ہے ہمارا اور آپ کے درمیان جو سب سے بنیادی اختلاف ہے وہ عزت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وسائیت اور ان کی جانشینی پر ہے کہ ان کے بعد مسلمین کا امام کون ہے مسلمین کا قائد کون ہے آپ کہتے ہو کہ ابو بکر ہے ہم کہتے ہیں ابو بکر نہیں ہے اور ہم کہتے ہیں کہ ان کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بات تعین کیا تھا اپنے نس کے ساتھ اپنے بھائی امیر المعنین علی علیہ السلام کو اس کے بعد امام حسن علیہ السلام امام حسین علیہ السلام اور دین ہم نے ان سے لینا اگر ہم یہ بات طے کریں نا کہ دین کن سے لینا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کہ صحابہ سے لینا ہے یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان جیسے افراد بھی تے جس پیغمبر جیسا ہی معصوم پیغمبر جیسا ہی اللہ کی جانب سے حجت موجود تھا اگر ایک بات تیہ ہو جائے تو پھر واضح بات ہے کہ فروعات خود بہت حل ہو جائیں گے پھر آپ صاحب آپ اپنی حدیث میں دکھاؤ کہ ابو بکر نے کہا کہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ پھر ہم بھی ہاتھ باندھ کے نماز پڑھیں گے پھر آپ دکھاؤ کہ عثمان نے کہا ہے کہ بھئی اوزو میں پیر دولو پھر ہم بھی پیر دولوں گے اوزو میں پھر فروعات میں سب سلسلہ ختم ہو جائے پہلی بات یہ ہے اصولی بات یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ غم احلویت علیہ السلام میں اس میں اظہار بے قراری کرنا انسان اگر ایک غم میں بے قرار ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں یہ بدعت ہے یہ بدعت ہے تو پہلی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس شیعہ مسادر میں احادیث بہت ہیں احلویت علیہ السلام سے کہ تم امام حسین علیہ السلام کے غم میں بالخصوص اور احلویت علیہ السلام سب احلویت علیہ السلام کے غموں میں جزا کا اظہار کرو جزا یعنی بے قراری کا اظہار کرو صرف یہ نہیں کہ چیخ کے رولو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی اس پر جو ہے کوئی جزا فضا نہیں ہے حضرت حمزہ کی شہادت ہوئی حضور اکرم صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں ایسا کچھ ہوا صحابہ اکرام کی زندگی میں ایسا کچھ ہوا ابھی آپ دیکھیں یہ کیس حدین ہے کہ آپ لوگ اس کو کیسے پیش کریں گے آپ غلط بات کر رہے ہیں کہ جزا ہے آپ پہلی بات یہ ہے کہ جزا کا حکم ہے جزا کا حکم ہے جزا بخط بانوان جزا حکم ہے شیعہ مذہب میں ٹھیک ہے نا انفرادی تو ہوگا نا بس ہمیں تھوڑ پر بازاروں میں نکلنا ہے شور مچانا کبیس نکالنا ہے سارے یہ کیا ہے یہ الگ سوال ہے یہ سوال کے مختلف مراحل لنا ہے نہیں آپ دیکھیں علیہ علی صاحب آپ دکھا سکتے ہیں کہ یہ وہی دین ہے جس کو اللہ کی رسول پر اتھارا گئے کہ وہی دین ہے یہ وہی کچھ ہو رہا ہے دیکھیں یہ دو مختلف باتیں ہیں میرے عزیز بھائی آپ ترکیب سے سوال کریں ہم پہلے جزا کو ثابت کریں کہ جزا ہوتی کیا چیز ہے کہ جزا ظاہر کرنا جائز ہے دیکھو علیہ علی صاحب ہمارا بہلی بات کریں ایک منٹ میں ایک منٹ چالی آری صاحب ہم کہتے ہیں کہ جو تشعیوں کا دین ہے یہ وہ دین نہیں ہے جس کو اللہ نے اتھارا تاظر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اچھا تو یہ نہیں ہے اچھا میں ایک حدیث دکھاؤں ہوں آپ کو کہ دین کس کا ہے میں دکھاؤں ہوں دکھائیں پھر ہم نکل جائیں گے پھر یہ دوسرے سوال ہے بھئی آپ نے جزا وہ چھوڑ دیا ماتم دیکھیں انہیں دو ایک تو انہوں نے مفتی صاحب نے نہیں نہیں میں نے مفتی صاحب نے دیکھو مفتی صاحب اب بات کرنے دو مفتی صاحب بات کرنے دو مفتی صاحب مفتی صاحب آپ نے پہلے ہی بات جو سوال کیا ہے ماتم کے حوالے سے کسی ایسی نظنی کرتے ہیں زنجیر زنی کرتے ہیں اور بازاروں میں آ کر پوری دین پر مجھے اعتراض ہے پوری دین پر اعتراض ہے میں نے کچھ مثالیں دیئے نا اچھا پھر انہوں نے یہ بات اپنا سوال چینج کیا آپ کہتے ہیں پوری دین کا ثابت کرو کہ پورا دین اہل بیت تاہرین علیہ السلام کے یہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے تو ٹھیک ہے بھائی ہم دکھا دیتے ہیں آپ کو کہ پورا دین کس سے ہے میں اس کا جواب دے دیتا ہوں آپ کو آپ جو ہے تسلی سے چار پانچ منٹ میری باتیں سن لیں پھر آپ نے جواب دینا تو جواب دے دو ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے تو اصل جو نزاہ ہے دیکھے عزیزو ہمارا تو ان لوگوں کے ساتھ اختلاف تو ہے تمام مسائل پر اختلاف ہے توحید میں ہمارے ان کے ساتھ اختلاف ہے رسالت میں ان کے ساتھ اختلاف ہے قرآن مجید کے تعویل میں قرآن مجید کے تنزیل میں ان کے ساتھ اختلاف ہے اور اسی طرح فروعات میں سب فروعات میں نماز میں روزے میں اور ازان میں نکاح میں طلاق میں ان کے ساتھ اختلاف ہے ٹھیک ہے یہ سب کو پتہ ہے اب یہ کہتے ہیں کہ یہ دین آپ لوگوں کی جو ہیں یہ اللہ کی جانب سے نہیں ہے ہماری جو ہے وہ اللہ کی جانب سے ہے یہ جو اختلافات ہے اس کا اساس یہ خود بھی جانتے ہوں گے ہم بھی جانتے ہیں پوری دنیا جانتی ہے یہ اس وجہ سے ہے کہ شیعہ جو ہے صحابہ کی احادیث نہیں مانتے صحابہ کو فالوہ نہیں کرتے صحابہ کی وہ سب صحابہ کی ایسے آنکھ بند کر کے تعدیل نہیں کرتے کہتے ہیں کہ صحابہ بھی دوسرے لوگوں کی طرح ہیں اگر کوئی ان میں سے اچھا ہے تو اچھا ہے اگر کوئی صحابہ میں سے برا ہے تو برا ہے اس طرح نہیں کہ صحابہ جو ہے وہ سب کہ سب اچھے ہیں ادول ہیں اور ہمارے پاس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو آثورٹی ہے جو گائیڈ ہیں جو قائد ہیں جو پیشواں ہیں وہ کون ہیں وہ اہل بیت الطاہرین علیہم الصلاة والسلام ہیں اچھا اب ان میں سے یہ واقعا شہدین رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہے یا کسی اور جانب سے ہے میں آپ کے خدمت میں حدیث پیش کرتا ہوں ان کے اپنی کتب سے اور انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ پتہ چل جائے گا کہ یہ کس کی جانب سے ہے میرے محترم ناظرین یہ کتاب ہے صحیح مسلم شاب دار الفکر کتاب چپی ہے دار الفکر میں سنہ دوہزار تین میں اور یہ صفحہ نمبر انہو سوہ اکتالیس ہے یہ حدیث ہے ایک ہزار آر سو سنٹالیس حدیث یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حزیفہ سے فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد ایسے امام آئیں گے جو میری ہدایت پہ نہیں ہوں گے جو اللہ کی جانب سے جو میں دین لے کیا ہوں جو ہدایت لے کیا ہوں وہ میری اس دین پہ نہیں ہوں گے وَلَا يَسْتَنُّونَ بِسُنَّتِ اور نہ وہ میرے سنت پہ ہوں گے وَسَيَقُومُ فِيهِمْ رِجَالٌ قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الشَّيَاتِينَ فِي جُثْمَانِ اِنسِ اور ان خلفاء میں ان ائمام میں جو میرے بعد آئیں گے ایسے مرد ہوں گے ایسے افراد ہوں گے کہ ان کا ظاہر انسان ہوگا لیکن ان کا روح جو ہے شیطان کی روح یعنی شیطان انسان کی صورت میں ظاہر ہوگا صحیح ترجمہ کیا ہے میں نے علمہ صاحب مفتی صاحب ہے غلط ترجمہ کیا ہے آہ ترجمہ صحیح کیا لیکن تعیم کرنے میں غلط پھر کر رہے ہونا ابھی تعیم بھی کریں ہم قرآن سننہ سے تعیم کریں گے کہ یہ کون ہے قرآن سننہ سے تعیم کریں گے یہ کون ہے تو یہ ایسے ہوں گے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا اچھا تو یہ کون ہے عزیزوں یہ جو یہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایسے خلفاء ہوں گے جو اس طرح کے لوگ ہوں گے یہ کون ہے ملاحظہ فرمائیے یہ کتاب ہے الموسوعہ مسند احمد ابن محمد ابن حنبل جز نمبر بائیس چاب مؤسست الرسالہ یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر تین سو بتیس میں حدیث نمبر چودہ ہزار چار سو اکتالیس انجابر ابن عبداللہ جابر فرماتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کعب ابن عجو اس کا نام تھا اس سے فرمائے عادک اللہ من عمارت السفحہ صفیح بولتا ہے احمق کو بےوقوف کو بےوقوفوں کی عمارت سے ان کی خلافت سے ان کی امامت سے ان کی بادشاہت سے اللہ آپ کو بچائے قال وما عمارت السفحہ اس نے پوچھا سفحہ کی عمارت احمقوں کی نادانوں کی اسے امارت کیا ہے فرمائے امراء یکونون بعد لا یقتدون بہدائی میرے بعد وہ ایسے امیر ہوں گے ایسے خلیفے ہوں گے اب کہ ایسے بادشاہ ہوں گے جو میری ہدایت پہ نہیں ہوں گے وَلَا يَسْتَنُونَ بِسُنَّتِ اور وہ میری سنت پہ بھی نہیں ہوں گے نہ میری ہدایت پہ نہ میری سنت پہ فَمَنْ صَدَّقَهُمْ بِكِذْبِهِمْ وَعَانَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَأُولَائِكَ لَيْسُوا مِنِّي جو یہ خلیفہ جھوڑ بولیں گے اگر کوئی ان کی تصدیق کرے یہ جب ظلم کریں گے کوئی ان کی اعانت کرے کوئی ان کی معاونت کرے تو وہ میری امتی نہیں ہے وَلَا سْتُ مِنْهُمْ وَرُمَيْهُنْكَ نَبِيْنَيُمْ وَلَا يَرِيدُ عَلَيْيَ حَوْضِ اور میں ان کا شفاعت بھی نہیں کروں گا حوزک اوسر پہ ان کا مقام نہیں ہے وَمَنْ لَمْ يُصَدِّقْهُمْ بِكِذْبِهِمْ وَلَمْ يُعِنْهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَأُولَائِكَ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُمْ اور جو لوگ ان کی اعانت نہ کریں ان کی تصدیق نہ کریں ان خلفاء سے دشمنی رکھیں وہ میرے ہیں میں ان کا ہوں وَسَيَرِدُ عَلَيْيَ حَوْضِ میں ان کا نبی ہوں وہ میرے پاس حوزک اوسر پہ آئیں گے میں ان کی شفاعت کروں گا وہ جنتی ہوں یہ حدیث حاش نمبر چار آپ نے بات بہت لمبی کر دیا آپ نے نہیں ابھی نہیں کیا اسنادو قوین علا شرط مسلم اسناد اس کی صحیح بشرت مسلم اب میرے محترم ناظرین یہ کون ہے دیکھو نا ابھی نہیں ابھی آپ خاموش ہیں ابھی تم میں نے ایک جنرل بات بتائیے نا آپ در لگا آپ کو کہ میں ثابت کروں گا کہ یہ کون خلفاء کون ہے نہیں نہیں در کی بات نہیں ہے نا تو پھر سنو پھر سنو در نہیں ہے تو تصدر کروں آہ میں تصدر لگتا تعلیم کروں قرآن و سنت سے قرآن سے سنت سے تو میرے محترم ناظرین یہاں پر دوہ حدیث میں نے آپ کو دکھائی پہلی حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے بعد خلیفے آئیں گے عمرہ آئیں گے جو نہ ان کی دین پہ ہیں نہ ان کی سنت پہ ہیں نہ ان کی ہدایت پہ ہیں وہ کافر ہیں در حقیقت شیطان ہے کیونکہ شیطان کافر ہوتا ہے شیطان ہے جو انسان کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے دوسری دوسری حدیث میں فرمایا کہ یہ صفی ہوں گے امارت صفحہ ہوں گے امارت صفحہ ہوں گے اور یہ میری ہدایت پہ نہیں ہے آپ لوگوں نے ان کی تذکذیب کرنی یہ ان کی تصدیق نہیں کرنی اور جو ان کی تصدیق کرے گا وہ میرومتی نہیں ہے میں ان کا نبی نہیں ہوں یہ سب بتا دیا تو ان کی علامت کیا ہے علامت ان کی یہ ہے ان خلفاء کی کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بات آئیں گے اور صحابہ کے دور میں ہوں گے کیونکہ صحابہ زیادہ فرمایا نا قائب ابن عجرہ سے کہا ان کے زندگی میں یہ لوگ آئیں گے یہ کون ہے عزیزوں سورہ حجرہ سورہ حجرہ قرآن مجید میں ملاحظہ فرمائیے کہ قرآن نے جس کو صفیح بولا ہے قرآن نے جس کو صفیح بولا ہے اگر اس کو امارت مل جائے تو یہ امارت الصفاء وہ وہی ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جو لوگ آپ کو پکار رہے ہیں آپ کے سامنے آواز بلان کر کے بتتمیزی کر کے اوہ کمرے کے باہر سے گھر کے باہر سے اوہ فلانی باہر آجاؤ یہ لا یعقیدون یہ صفیح ہیں یہ احمق ان کے عقل نہیں ہے ملاحظہ فرمائیے آیت کا ترجمہ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے ہم یہ آیت اس کا مصداق کون ہے کون تھے یہ لوگ جنہوں نے یہ حرکت کی تھی اور ان کی مضمت میں یہ آیات نازل ہوئے ہیں میں کتاب ایک حدیث آپ کو بخاری سے دکھاؤں گا ایک حدیث آپ کو سننے نیسائی سے بھی دکھاؤں گا پھر پتہ چل جائے گا کہ کون ہے آپ تو اتنی لمبی بات کرتے ہیں ختم دو حدیث دو حدیث آپ کو دکھاؤں گا ختم بات یہ کتاب ہے سی بخاری سی بخاری ملاحظہ فرمائیے شاب دارحیات طراث العربی ملاحظہ فرمائیے ہاں پر صفحہ نمبر آٹھ سو چھراسی میں کتاب تفسیر ہے تفسیر سورہ حجرات ہے اسی آیہ کی تفسیر ہے باب کون سا ہے باب ہے باب یہی ہے اس آیت کی تفسیر کی ہے کس نے بخاری نے کیسے تفسیر کی ہے اشتہات کے ساتھ نہیں حدیث کے ساتھ حدیث کون سی ہے اچھا عبداللہ ابن زبیر روایت کرتا ہے بنی تمیم کا ایک وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی ہے ابو بکر نے کہا عمر القعقاء ابن معباد ابو بکر نے کہا ان پہ واجب ضروری ہے کہ آپ یا نبی ان پہ کس کو قعقاء ابن معباد کو ان پہ امیر بنا دیں وقال عمر بل امر الاقرع ابن حابث عمر نے کہا جی نہیں اس طرح نہیں ہے آپ فیلانے دوسرا آدمی اقرع ابن حابث کو اس کو امیر بنا دیں ابو بکر نے کہا فقال ابو بکر ما اردت الا خلافی ابو بکر نے کہا کہ آپ کے کیا جرات میرا کیوں مخالفت کرتے عمر سے کہا عمر نے کہا ما اردتو خلافت عمر نے کہا کہ میں آپ کے مخالفت نہیں کر رہا رہی ان دونوں نے آپس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں ان کے مہمان آئے تھے وہاں پہ ان دو دووں نے جگڑا شروع کیا تو تو میں میں آواز بلند کی ایک دوسرے پہ چھلا رہے ہیں چیخ رہے ہیں تو آیہ نازل ہوئی ہے آیہ نمبر ایک سے آیہ نمبر چھے تک یہاں پہ نازل ہوئی ہے آیہ نمبر ایک جو ہے آیہ نمبر چھے کونسی ہے انہی آیات کے درمیان میں سے یہ آیت ہے انہی آیات کے بیچ میں یہ آیت ہے اس فصل کا عنوان بخاری میں یہ آیت بھی اسی زیل میں نازل ہوئی اب میرے محترم ناظرین ابھی اس کا اس نے کیا تعلق تعلق ابھی پتہ چل جائے گا ابھی آپ کو پتہ نہیں چلا ابھی میں واضح کروں گا یہ کتاب سنن القبراء مجھے پتہ چل رہا ہے نا دوسروں کو نہیں پتہ چلا نا مجھے بات کرنے دیں میں نے کہا دو حدیث نقل کروں گا ایک بخاری ایک سنن نسائی کی اب تم سنو سنن قبراء نسائی جز نمبر پانچ چاب مؤسسات الرسالہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر چار سو ایک وہی سند ہے جو بخاری کی سند ہے وہ اسی سند کے ساتھ نسائی بھی اس کو نقل کرتا ہے کہ وہی جگڑا ہوا ابو وقر عمر کے درمیان تو دونوں نے آواز بھلند کی وہاں پہ بتمزی کیا اس میں نازل ہوا یہاں تک یہ آیت بھی ختم ہو گئی تو یہاں پہ میرے محترم ناظرین اللہ تعالی نے قرآن مجید میں بتایا کہ بے وقوف کون ہے بے وقوف کون ہے یہ کس کی مضمت میں نازل ہوئی ہے بخاری میں اور بہت سارے کتب میں یا ابو بکر عمر کی مضمت میں نازل ہوئی لایاقلون عقل نہیں ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد جو ظالم خلیفے آئیں گے جو میرے سنت پہ نہیں ہیں میرے ہدایت پہ نہیں ہیں ان کی نشانی یہ ہے کہ وہ صفی ہیں صفی ہیں صفی ہیں بھلی صفحاء من الناس ما واللہ من قبلتهم اللہ تکانو علیہ یہ صفی ہیں تو قرآن مجید نے ان کو ہمیں پتا چلا کہ صفی کون ہے صحابہ میں صفی کون ہے اور صحابہ میں سے جو صفی ان کو جس کو حکومت ملی وہ کون ہے الحمدللہ رب العالمین یا اب آپ صاحب جواب دے تو مولی صاحب کہ وہی خلفاء وہی خلفاء جو ہدایت پہ نہیں ہیں جو سنت پہ نہیں ہیں جو خلفاء جو ہدایت پہ نہیں ہیں جو سنت پہ نہیں ہیں جن کی امارت صفحاء کی امارت ہیں جو انسان کی صورت میں وہ شیطان انسان کی صورت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں میں گالی نہیں دے رہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں ٹھیک ہے نا وہ خلفاء کون ہیں وہ میں نے بخاری مسلم سے ثابت کیا جو آپ دے تو بھائی یہی انہی لوگوں کو جس کو آپ خیر رہے ہیں کہ انہی کو بے اکرم کہا گیا انہی کو ظالم کہا گیا دیکھو تربیت کا زمانہ آیا تو اتر رہے ہیں لوگوں کی تربیت ہو رہی ہے تربیت ہونے کے بعد انہی کو حضور اکرم دیکھو نا یار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہی لوگوں کو نماز کیلئے آگے کر رہے ہیں ابو بکر کو حکم کرو کہ نماز پڑھا اگر یہ بے اکرم ہوتا تو آگے کرتا ہے اس کو جی بھائی آپ اسی بخاری میں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سے جگہ میں حضرت عمر کی موافقت کیے دیکھو تربیت کے بعد تو انسان بدل جاتا ہے نا بھائی اس کے پہلے کچھ لوگ تھے پھر تربیت آگئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت میں رہے پھر یہ بدل گئی انہی لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے کرتے تھے خدا نخصہ ظالم تھے بے اکرم تھے جاہل تھے ان کو سمجھ نہیں تھے پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی انہی کے ساتھ گزارے علانکہ قرآن کریم میں حکم ہے انہی کے ساتھ رہو جو صبح شام اللہ کو پکارتے ہیں اللہ کو یاد کرتے ہیں اگر یہ غرق لوگ تھے صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے ساتھ کیوں رہے ان کو علب کیوں نہیں کیا ان کو بغایا کیوں نہیں عجیب آتے ہیں یہ مختلف سوال ہے ابھی جواب دے دوں پہلی بات یہ ہے میرے محترم ناظرین یہ ردہ نہیں کر سکے انہوں نے مان لیا کہ الحمدللہ رب العالمین ان کو اللہ تعالی نے جن کی مضمت کیا قرآن میں یہ صفیہ اب مولی صاحب آپ کو پتہ ہونا چاہیے قرآن کے ہر لفظ پہ ہر حرف پہ ہر آیہ پہ ہر مسلمان کا ایمان ہونا چاہیے یقین ہونا چاہیے ہے کہ نہیں ہے آپ لوگوں کا نیہ ہمارا ہے ہر مسلمان ہونا چاہیے سب مسلمانوں کا آپ لوگوں کا قرآن بلکہ لگے گا اگر کسی کا نہیں ہے تو وہ گناہکار ہے لیکن ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے نہیں تو شیعہ مذہبی نہیں ہے نا تم اپنے مذہب کا اپنے عقیدہ بولو ہر مسلم میں آٹھ کہہ رہا ہوں ہمارے پاس دیس قرآنیں میں مسلمانوں کبھی نہیں کہہ رہا ہوں لیکن آپ لوگ دیکھو نا آپ کہہ رہے کہ ہمارا قرآن نہیں ہے ہمارا قرآن ایمان غائد کے ساتھ ہے پتہ نہیں کب آئے گا مولی صاحب مولی صاحب میں آپ سے پوچھا ہوں آپ کا کیا عقیدہ ہے ابھی ابھی دنیا میں جتنے لوگ ہیں کیا اللہ کی جانب سے ان پہ واجب نہیں ہے کہ قرآن صرف مسلمانوں پہ نہیں شیعہ پر غیر شیعہ پر کرسچن پہ یہود نصارہ ہندو سب اللہ کی جانب سے یہ حکم نہیں ہے کہ اس کے ہر عرف کی تصدیق کرو نہیں بلکل اگر کوئی قرآن کی تصدیق نہیں کرتا قرآن کی تصدیق نہیں کرتا وہ کافر ہے یا مسلمان ہے کافر ہے کافر ہے ایک آیت ابھی آپ کیا تصدیق کریں گے کہ ابو وکر عمر بے وقوف ہیں نہیں نہیں قرآن اعلان کے قرآن نے کہا ہے ان کو لا افقہ ان کا ہے لا اعلم ان کا ہے لا اعقل ان کا ہے قرآن نے ان کو صفی کہا ہے دیکھو تأذب دیکھو ان شاہ مولی صاحب کی جب قرآن مجید بخاری آپ کی بھئی سنن نسائی آپ کی مزید آسانی چاہیے مزید آسانی میں بھی دکھا دیتا ہوں لیکن ان کو تو صبر نہیں یہ کہتا ہے جلدی کرو جلدی کرو بخاری آپ کی نسائی آپ کی اللہ کی جانے سے جبرائیل لے کہتا ہے کس کی مذہبت ابو وکر عمر کی مذہبت میں لے کہتا ہے کہ لا اعقلون ہیں یہ لوگ میں ان سے پوچھتا ہوں کیا اس کی تصدیق کر رہے ہیں کہتا ہے نہیں وجہ بتاؤ کیوں تصدیق نہیں کر رہے بھائی دیکھو نا یا تو اللہ کی کتاب نہیں ہے اللہ کی کتاب نہیں ہے اگر اللہ کی کتاب ہے تو تصدیق کرو ابھی میں آپ کو جواب دوں گا کہ بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا اس کو نماز پڑھا دو یا نہیں پڑھا دو دیکھو بےوقوف کے پیچھے نماز ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے بےوقوف کے پیچھے نماز نہیں ہوتی ابوائی جو امام جماعت بےوقوف نہیں ہو خلاب ختم بات علی کے ہوتے ہیں اس کو کیوں آگے کر دیا دیکھو علی المرتضی کے ہوتے ہیں اس کو آگے کیوں کیا میں آپ کو بتا دیتا ہوں اب اس کا جواب لے لو اس کا جواب لے لو امامت جماعت کی نماز ہمارے شیعہ مذہب میں پہلی بات ہے آپ اگر کوئی دلیل لکھاتے ہو تو وہ دلیل خسم کے لیے مقبول ہونی چاہیے ٹھیک ہے نا آپ کے لیے حدیث میں نے آپ کے لیے کتنے دلائل لائے ہیں میں آپ کے کتب سے دلیل لکھا ہوں قرآن مجید ہم دونوں مانتے ہیں ان سے دلیل لکھا ہے بخاری سے دلیل لکھا ہے سنیں ان انسائی سے اب آپ پہ واجب ہے کہ شیعہ کتب سے پہلے دکھاؤ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو نماز پہ لگایا وہ تو آپ کے پاس ہے نہیں بلکہ شیعہ کتب میں یہ ہے کہ آئیشہ نے اپنی طرف سے سازش کیا تھا ابو بکر کو نماز پڑھوانے کے لیے حفظہ نے اپنے والد کو تو اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیونکہ امیر المعنی علیہ وسلم کو انہوں نے کہا تھا کہ نماز پڑھو لیکن ان دونوں نے اپنے والد کو بلایا تھا ایک نے اپنے والد کو دوسرے نے اپنے والد کو اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت فرمائی تھا لیکن میں آپ کے خدمت میں عرض کروں یہ کتاب سعی بخاری تو شیعہ کتب میں یہ نہیں ہے تو ہمارے پاس یہ بات ہی باطل ہے ختم بات پہلی جواب یہ ہے کہ انہوں نے نہیں کیا تم ثابت کرو کہ انہوں نے کیا ہے ان کو امامت پہ لگا دیا دوسری بات سعی بخاری میں ملاحظہ فرمائیے یہ کتاب ہے کتاب الادان باب امامت المفتونی والمبتدع اور بھائی مفتون مبتدع جہنمی ہوتا ہے مفتون صاحب فتنہ صاحب فتنہ جو اسلام میں فتنہ مبتدع کون جو اسلام میں چینج کر دیتا ہے نماز کو چینج کرو یہ بدعت ہے نرزے کو چینج کرو بدعت ہے سنت کو چینج کرو شریعت کو چینج کرو توحید کو یہ بدعت ہے کس کے امامت ہو جاتی ہے بخاری صاحب نقل کرتے ہیں قال الحسن اور یہ بالعجمع آپ کے پاس صحیح ہے یہ کتاب صلی و علیہ بدعت صلی و علیہ بدعت بدعت کے پیچھے نماز پڑھو کوئی بات نہیں ہے مفتون صاحب فتنہ کے پیچھے اب آئی آپ کے نزدیک تو یہ ہے پھر انہوں نے کہا کہتا ہے کہ کسرے کے پیچھے بھی مرد نہیں ہے نا کسرہ ٹرانس جنڈر جو مثلا وہ کہتا ہے میں مرد ہوں اور عورت بن جاتی ہے اس کے پیچھے بھی اگر ضرورت ہو تو نماز ہو جاتی ہے اچھا ہے یہ تو آپ کا طریقہ کار ہے یہ کتاب ہے سننے ابی داوود ملاحظہ کرو مولی صاحب سننے ابی داوود میں بھائی وقت آپ نے سہرہ لے لیا اب ہم کب بات کریا نماز تو اس دیکھیں میرے محترم ناظرین بدعتی جہنمی ہوتا ہے صاحب فتنہ حقیقت میں جہنمی ہوتا ہے بدعتی بھی مسلمان نہیں ہوتا کیونکہ وہ خالف نار ہوتا ہے دیکھ بر و فاجر کے پیچھے بھی نماز جائز ہے آپ کہتا ہے نا ابو بکر کی امامت پہلی بات ہے کہ ہمارے لئے ثابت نہیں ہے ہم اس کو نہیں مانتے ہم اس کو رد کرتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو غصایا تھا اس کو عزل کیا تھا نماز سے پہلی تو اس کی امامت ثابت کرو پھر دوسری بات امامت ثابت بھی ہو جائے نا ثابت بھی ہو جائے تو اس سے اس کی نہ عدالت ثابت ہوتی ہے خود کہتا ہے ابھی خود آپ نے جواب دیا کہ بے وقوف کے پیچھے نماز ہوتی ہے اچھا تو ابھی مجھے بتاؤ کہ تم قرآن کی کیوں تصدیق نہیں کرتے مولی صاحب جب قرآن ایک شخص کو اس کو صفیح بولا ہے صفیح بولا ہے ہدایت سے بری بولا ہے تو اس کو تم کیوں امام بولتے ہو اپنا اس کا جواب دے دو فَعَسَ آدَمَ رَبَّهُ فَغَوَا آدم کو غوی کہا اللہ نے تو غوی ہے یہ آپ کہا کہا پہ لگا تو میں نے کہا پاہن دیکھو میں نے آپ کو جواب دیا آدم پہ توبہ بھی قرآن میں صحبت ہے نا تم دوستو میرے بات سنو نا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمل سے تو ان کی توبہ صحابت ہے نا کام پہ توبہ صحابت ہے کام پہ توبہ کیا ہے دیکھو حسنا میرا جواب نہیں ہے حسنا میرا جواب نہیں ہے اگر یہ توبہ کیوں ہوتے تو رضیخ خبیس میں پھر دوار آواز کی اوپر کیا صحابہ نے پھر کیا نا ادھر شور مچایا شور مچایا عمر کے پارٹی نے دونوں نے مچایا دونوں طرف سے شور مچی ہے جس نے شور مچایا جس نے شور مچایا ہے جس نے شور مچایا ہے وہ ہمارے نزدیک وہ بیعدب ہے وہ صفی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگام ہے ایک بات سنو گے سنیں گے حضرت علی المرتضا رضی اللہ عنہ کی امامت قرآن میں ہے میں بات نہیں چاہل رہا ہوں ویسے پوچھ رہا ہوں آپ سے بلکل ہے رضی اللہ عنہ نے کہا حسن کا کتاب اللہ سان کا اس نے اگر علی المرتضا کی امامت بھی قرآن میں ہے تو قرآن کچھ نے مان لیا اس نے امامت مان لیا اور روحہ کہ کہا کہ غلب علیہ الوجع اس پر درد غالب ہے روایات میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بار 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 بہوش داری ہو جاتی تھی پھر ہو смож میں آ جاتے تھے پھر کہتے تھے کہ اسامہ کی لشکر کو بھیجو پھر کہتے تھے اسامہ کی لشکر کو بھیجو آخر میں کہا کہ کلم دوات لاؤ میں آپ کے لئی دیتا ہوں تو کچھ لوگو نہیں کہا لاؤ کسی نکانا نہیں Influ آخر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دونोں کو نکالا اپنے پاس سے دونوں کو نکالا یہ نہیں کہا کہ بھائی جو نہیں مار رہا اس کو نکالو جو لکھنے کا کہہ رہے اس کو چھوڑو علی المرتضی وہاں موجود تھے یہ جی وہ پہلی بات ہے یہ بلکل یہ سب جھوٹ ہو رہے ہیں دونوں کا بھاگ جاؤ بھاگ جاؤ نہیں نہیں یہ بلکل جھوٹ کہہ رہا ہے ان کے کلام میں کئی ایک جھوٹ ہیں یہ پہلی بات ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بار بار بے ہوش ہو جاتے ہیں حدیث قرطاس کی جتنی احادیث ہیں دیکھیں اس میں کئی نہیں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بار بار بے ہوش ہو جاتے تھے اس میں کئی نہیں یہ جھوٹ کہہ رہا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ افتراب باندھ رہے ہیں کئی بھی نہیں ہے کہ وہ اس واقعے میں مثلا ایک دن کسی اور دن بے ہوش ہو گئے وہ الگ بات ہے واقعہ قرطاس میں یہ ہے کہ وہ شدید بیمارت ہے اسی دن اسی دن کا دیکھیں یہ بھی جملہ میں آپ اس کا جواب دیتا ہوں پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاہے بیمار ہوں چاہے سالم ہوں دونوں حالت میں نبی ہیں اس طرح نہیں ہے کہ اگر وہ سالم ہیں تو ان کا حکم واجب ہے اگر وہ بیمار ہو گئے بکر ہے بائی صاحب بشر ہے بشری حالت پر تاریح ہو جاتے ہیں محترم یعنی بشری حالت کیا بنتا ہے کیا مطلب بکواس کرتا ہے مکلیف ہو جاتی ہے اس کو دوسرے بشر جو ہیں بکواس کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بکواس کر سکتا ہے اور نہیں بشری حالت سے کیا مراد ہے آپ بشری حالت سے ان کے مراد یہ ہے کہ ان کے عقل کو گئی تھی بھائی بشری حالت سے ان کے مراد یہ ہے یہ لفظ میں نہیں بولتا ہے غلب علیہ الوجہ کا کیا مطلب ہے عمر جو کہہ رہتے ہیں غلب علیہ الوجہ وہ نقل بالمعنی ہے کیونکہ بخاری کا مذہب یہ ہے نقل بالمعنی ہے اس کے لئے جائز ہے اس کا مطلب ہے کہ جو جس شخص نے بولا ہے حجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی نستجیر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بکواس کر رہے ہیں اس کا بولنے والا عمر تھا اور یہ خود کہہ رہے ہیں کہ ان پر غلب علیہ الوجہ وہ عقل ان کی عقل کو گئی تھی یہ بشری حالات سے ان سے کیا مراد ہے شخص کی لوگو یہ بشری حالات ان سے مراد یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی پاگل بھی ہو جاتے تھے جب بیمار ہوتے تھے پاگل ہو جاتے تھے وہ ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں کہ کیا کہہ رہے ہیں ایسے مو سے کیا وسیعت لکھ رہے ہیں کیا وسیعت لکھ رہے ہیں پاگل ہو گئے ہیں نسل جی روی یہ ان کی حالت ہے یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ کہہ رہے ہیں آپ مجھے بتاؤ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ میرے یہ قلم و خاغذ لے کیا ہو کہ میں ایک وسیعت لکھ دوں تاکہ تم اس کے بات کے بھی گمرانہ ہو جاؤ گی یہ انہوں نے عقل سے کہی ہے یہ بے ہوشی کے حالت میں ان کے موں سے جو نکل رہے خود پتہ بھی نہیں ہے بشری حالت ان پر غالب ہو گئی ہے کونسی حالت ہے مجھے بتاؤ تمہارا کیا عقیدہ ہے بے ہوشی کی حالت ہے بے ہوشی کی حالت ہے عقل نہیں ہے نبی صلی اللہ دیکھو عزیزہ ہدایت مکم یہیں بکتواز کر رہتے ہیں حضیان کہہ رہتے ہیں حضیان کہہ رہتے ہیں عقل نہیں ہے حضیان کہہ رہتے ہیں الحمدللہ آج ایک ہزار چھار سو چالیس سال کے بعد میرے محترم ناظرین مولوی صاحب نے عمر کی دفاع کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے پاگل قرار دیا اس ان کو عقل کا انکار کر رہے ہیں جس کو قرآن جس کو قرآن نے کہا کہ وہ بے عقل ہے اس کی دفاع کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے پاگل بنا دیا کہ وہ پاگل ہو گئے تھے وہ بھائی عقل کے حالت میں حکم دے رہے تھے یا پاگل کے ہونے کے حالت میں حکم دے رہے تھے وہ ایک بات بتاؤ تمہارا نبی جو ہے ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حکم دیا قلم کاغذ لیا ان کے عقل تھی یا نہیں تھی یا بشری حالت میں ایسے بےہوشی بھی تھی دیکھو دیکھو میرے بات سنو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بحیثیت بشر بیماری آتی تھی یا نہیں عقل کبھی نہیں کہتی تھی عقل کبھی ان سے دور نہیں ہوتی تھی تکلیف تکلیف ہو جاتا ہے زخمی ہو جاتا ہے انسان کے دانت میں درد ہے سر میں درد ہے لیکن اس طرح نہیں ہے ایسے ان کے مو سے جونے کہا وہ پتہ ہی نہیں کیا کہہ رہا ہے پاگل ہو گیا بیماری اور ہے عقل ہو جانا اور ہے ابھی آپ کہہ رہے ہیں میں نے آپ سے تین دفعہ سوال کیا انہوں نے جو حکم دیا ہے کہ کلم کاغذ لے کے آؤ یہ انہوں نے جو حکم دیا ہے یہ ان کی عقل کی حالت میں حکم دیا ہے یا بے عقلی کی حالت میں حکم دیا ہے ابھی تو آپ نے کہا تھا بے ہوش ہو گئی تا یعنی بے عقل نہیں تھی عقل نہیں تھی عقل نہیں تھی ان کی میں نے کب کہا بے ہوشی عقل نہیں ہے بھائی بے ہوشی یعنی عقل نہیں ہے دیکھو نا عمر رضی اللہ علیہ وسلم کیا تھا رامی کون ہے اس حدیث کا میں آپ کو کہہ رہا ہوں رامی اللہ کی کتاب ہمیں کافی ہے یہ بات صحیح ہے غلط ہے امر رضی اللہ عنہ کی بات صحیح ہے بالکل غلط ہے کتاب اللہ کافی نہیں ہے کتاب اللہ کافی ہے تو تم کیوں کہتے کتاب اللہ و سنتی کوئی مسلمان اس کا قائل ہی نہیں ہے کہ ہم سب حدیث جلا دو لکوا دی لکوا دی لکوا دی ابھی دور نہ جاؤ ابھی اس بات کا تم جواب دے دی تم ایک شخص کو امر رضی اللہ عنہ اگر علی المرتضی رضی اللہ عنہ کے مخالف تھے ان کو آگے کرنا نہیں چاہتے تھے تو چند دن پہلے چند زمانہ پہلے غدیر خون میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کنتم مولا ہو فہذا علی مولا ہو عمر رضی اللہ عنہ موجود تھے کیوں میں نے نہیں کیا نہیں کر سکتا تھا نہیں کر سکتا تھا اس طرح نہیں ہوتا دیکھیں ہر جگہ دیکھیں ہر جگہ دیکھیں ہر جگہ عمر کی کیا حیثیت ہے بھئی عمر کی کیا حیثیت ہے اس طرح نہیں ہے کہ عمر ہر جگہ منہ کر سکتا ہے ابھی ایک منٹ بھائی صاحب ابھی جو ہے نا آپ نے بہت افسوس کے ساتھ میرے عزیزو یہ کہہ رہے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قانونے آپ لوگوں نے ان کی زبان سے سنا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے کہ خلم کاغذ لے کے آؤ انہوں نے بےہوشی کے حالت میں کہا ہے بےہوشی کے حالت میں کہا ہے غلب علیہ الوجہ دیکھو نا میں نے کہا غلب علیہ الوجہ اس کا ترجمہ کرو اس پر تکلیف تھی اس کا کیا عقل بھی مغلومتان کا تکلیف تاری تھی تکلیف ان پر تاری دیکھیں ساں میں نے کھم کہا میں نے کھم کہا بھائی صاحب میں نے کھم کہا میں نے کہا مغلوب العقل نہیں ہوتا اس پر تکلیف تھی عمر رضی اللہ عنہ وہ نے محسوس کیا حضور صاحب تکلیف میں ہے اس کو تکلیف نہیں دیا جائے مزید تکلیف اس کو نہیں دیا جائے بس یہ بات تھی ابھی مجھے بات کر رہے دو بھائی انہوں نے دیکھیں پہلی بات یہ ہے آپ تبا سے بات کر رہے بھائی مجھے تو بات کرنے دو ٹھیک ہے بات کرو تم ابھی تم نے بات کیا نا کتنا ٹائم چاہیے تم پانچ منٹ تم بات کرو پانچ منٹ میں بات کرتا ہوں ٹھیک ہے نہیں نہیں دیکھو نا پانچ منٹ کی بات نہیں ہے دس منٹ کی بات نہیں میں نے کہا میں نے بنیاد میں جو خوال رکھا مجھے نکالا ملکل دور رکھا اپنے میں نے کہا جو دین تشیعیو ہے جو حضرت عادم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جو دین آیا ہے اس میں تعریف ہے اللہ کی اس میں بنیادی مقصد یہ ہے وَمَا خَلَقُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہ لوگوں کا تعلق اللہ سے جڑ جائے حضرت عقل صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے ساری جو دین کی ساری جو تکمیلاتیں اس کو سارا اتھار دیا گیا اس پر وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا قَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَزِيرًا اب اس میں جو دین آیا ہے اللہ کی تعریف کیا میں آپ کیا اس پاس دیکھ رہا ہوں اللہ کا نام کیا رہے یا عبال فضل عباس یا عبا عبداللہ علیہ السلام دیکھو بھئی کیا ہے اللہ نے یہی دین دے جاتا کہ ہمارا تعلق لوگوں سے دیکھو میرے بریادی سوال یہی ہے آپ مجھے دردر نکال رہے ہو مجھے مت نکالو نا میں بنیاد میں کہہ رہا ہوں جو دین اللہ نے اتھارا تو اپنے تعریف کے لیے اپنے پہچان کے لیے اپنے عبادت کے لیے کہ انسان اپنے خالق کو پہچانے اپنے مالک کو پہچانے رم کو پہچانے لوگوں کے ساتھ نہ جوڑے اب لوگ کس کے ساتھ جوڑے ہیں بھائی صاحب آپ میں سے کوئی کہتا ہے اللہ کے ساتھ اور اللہ کے حجت کے ساتھ ہم اللہ کو جانتے ہی نہیں ہیں نبی کے بغیر ہم اللہ کو نبی کے بغیر جانتے ہی نہیں ہیں ہم اللہ کو نبی کے بغیر اور نبی کو اہل بیت علیہ السلام کے بغیر جانتے ہی نہیں ہیں ہمارے پاس دین ہی نہیں ہے سوائے یہ کہ اللہ نے نبی بیجا ہے نبی نہ ہوتے تو اللہ کا دین نہ ہوتا اور اہل بیت علیہ السلام نے آتے تو نبی کا دین نہ ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم بات سنو نا میں یہی کہتا ہوں کہ بنیادی جو دین اللہ نے بیجا ہے وہ کتا عارف کے لیے الحمدللہ رب العالمین سارے تعریفی اللہ کے لیے سوال یہ ہے علی وآری صاحب ایک بات سنو میں آپ کے خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ جو دیر اللہ نے دے جا ہے انسانیت کے لیے انسانیت کی ہدایت کی اس کے نجات کے لیے کیا تشہیوں کا یہی دی رہی آپ کے مجالس میں اللہ نہیں ہے اللہ کا رسول نہیں ہے آپ کے مجالس میں آپ کے ذاکریہ ہی نہیں کہتے آپ کے معمم دستور بڑے بڑے علماء وہ نہیں کہتے آپ لوگوں کی ساتھ پسے ہوئے ہیں آپ لوگوں کی ساتھ پسے ہوئے ہیں اللہ کے ساتھ آپ لوگوں کا کوئی تعریف نہیں ہے میں چاہتا تھا یہ سب بکواس کر رہے ہیں جھوٹ کہہ رہا ہے ہم نماز پڑھتے ہیں تو اللہ کے لیے قرآن پڑھتے ہیں تو اللہ کے لیے حج جاتے ہیں تو سب دنیا جانتی ہے کہ شیعہ نماز پڑھتا ہے شیعہ حج پہ جاتا ہے شیعہ رمضان میں روزے رکھتا ہے یہ کیا ہو یہ قرآن پڑھتا ہے شیعہ تحجد پڑھتا ہے یہ کیا پکواس کر رہے ہیں کہ اللہ کو نہیں جانتا بھئی بھئی موضوع کا آپ چین کر رہا ہے اب مجھے بات کرنے لیں میں سوال یہی میرا سوال یہی ہے میرا سوال یہی ہے سوال کرتے کرتے ہیں یہی میرا سوال ہے بھائی صاحب بنیادی سوال ہے جو دین اللہ نے اتارا انسانیت پر انسانیت کی ہدایت کے لئے اس میں کیا ہے کہ اللہ کی پہچان ہو اللہ کی تعریف ہو اللہ کا ذکر ہو اللہ کا شکر ہو اللہ کی عبادت ہو آپ لوگوں کی مذہب میں اللہ کی تعریف نہیں ہے دیکھو 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 اب سنو اب سنو اب چوب کرو یہ جہلتیں باتیں ہمارا دیکھو میرے محترم یہ کہتا ہے کہ ہم شیعہ مذہب میں اللہ کی تعریف نہیں ہے یہ تو اس کا جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے آپ کسی دن کول لیجئے انشاءاللہ تبارک و تعالی صحیفہ سجادیہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی دعائیں وہاں پہ دیکھنے ہیں کہ کس طرح ہمارے عائمہ تاہرین علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے سامنے گرگراتے تھے میں لیکن موضوع کو آپ کو موضوع چینج کرنے نہیں دوں گا یہ آپ کی چلا کی ہے ابھی ہمارا اور آپ کا اختلاف ابھی ہمارا اور آپ کا اختلاف اللہ پہ اللہ کے صفات پر ہے لیکن اللہ کی عبودیت پہ نہیں ہے اب بھائی بات کرنے دو نا اب بھائی جواب دوں یا نہ دوں میرے سوال سنو گے کتنی نمس سنا ہوگے بھائی موضوع کدر ادھر ہٹا رہے نا موضوع کو مت ہٹاؤ میں کہتا ہوں جو دین اللہ نے ہوتا رہا ہے انسانیت پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آخری کیامت تک انسانوں کے لئے یہ وہی دینیں جو آپ کے پاس ہیں سمجھ گیا یہ ایک سوال کہ انہوں نے بیس مرتبہ بیس مرتبہ تکرام کیا نا بھائی سنو سنو تم میں سے کوئی کہتا ہے یہ اور سوال ہے بھائی ساہب یہ اور سوال ہے یہ مزید دیکھیں میرے مہتران ناظر کیا آپ لوگوں کے دین میں سارے شرک اور بدایت ہیں اللہ سے نہیں ہے یا ابا عبداللہ الحسین یا ابا الفضل العباز یا اللہ کیوں نہیں کہتا آپ کو کیا تکلیف ہے بھائی ساہب آپ لوگوں کی نہیں کہتا او بھائی ساہب پلیز اب اب دیکھو تم مجھے کہتا ہے چھپ کرو میں تھا کہ میں سوال کروں پھر آپ تین چار مختلف سوال کرتا ہے کرو 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 یہی بنیادی سوال سے مجھے مت اکھاؤ ایک سوال یہ ہے دیکھیں میرے مہتران ناظر آپ نے شروع میں جو آئے تھا تم اپنے دین کو قرآن او بھائی چھپ کرو پلیز مجھے بھی بات کرنے دو نا مولی صاحب ایک سوال ہی کرنا ہے آپ نے جواب تو دینا نہیں آپ نے سوال کرنا میں نے سوال سن لیا آپ کا آپ سن سن لیں آپ نے جو شروع میں آکے سوال کیا تھا بھائی ساہب وہ اور سوال تھا آپ نے کہا وہی سوال ہے وہی سوال ہے خرافات ہے شرک ہے بیدت ہے اب بھائی بات کرنے دو آپ نے سوال کیا تھا کہ یہ دین وہی دین ہے وہی دین ہے جو اللہ کی جانب سے آیا اب آپ مزید سوالات کر رہے ہیں آپ نے شروع میں ازاداری کے متعلق اب بھائی بات کرنا ہے تو پلیز آپ نے سوال کیا تھا ازاداری کے متعلق ابھی سوال کیا ہے کہ آپ یا حسین کہتے ہو یا عباس کہتے ہو یا علی کہتے ہو تو یا اللہ نہیں کہتے دیکھیں میرے محترم ناظرین آپ کے جو بنیادی سوال تھا میں نے اسی یہ سب میں نے کہا تھا کہ یہ اسی فروعات اسی کی جو اساسی اختلاف ہے اسی اساسی اختلاف سے بعد فرعی اختلافات نکل جاتے ہیں نماز ہمارا آپ سے مختلف ہے روزہ آپ سے مختلف ہے بہت ساری چیزیں ہمارے پاس آجائے نا آپ لوگ جو نماز پڑھتے ہیں وہ نماز بدعت ہے وہ گناہ ہے آپ لوگ جو عضو بناتے ہیں وہ قرآن کے خلاف ہے آپ لوگوں کا جو ماہ رمضان جس وقت افطار کرتے ہو اس وقت اسی وقت آپ اپنا روزے کا باطل کر دیتے ہو آپ جو تراؤی پڑھتے ہو اللہ کی عبادت کی بجائے آپ شیطان کی عبادت ترین کیونکہ وہ بدعت ہے ہمارے پاس آجاؤ تو ہم بھی یہی کہیں گے آپ کو سنائیں گے یہ سب آپ کی بدعت ہے آپ جو اہل بیت تاہرین علیہ السلام کو نہیں مانتے یہ کفر باللہ ہمارے نزدیک آپ کا دین باطل ہے یہ سب اختلافات کہاں سے آئیں یہ ایک بات ہے اس کا ایک جڑہ ہے ایک جڑہ ہے وہ مسئلہ امامت مسئلہ خلافت مسئلہ امامت مسئلہ خلافت میں ہمارے آپ سے اختلاف ہے ہم نے آپ کے خدمت میں پیش کیا میرے عزیز جس کو تم خلیفہ مانتے ہو تمہاری اپنی کتب سے میں نے ثابت کیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کے خلافت کے متعلق فرمایا کہ میرے بعد ایسے خلفاء ہوں گے جن کا ظاہر نہیں سنو سنو ابھی میری باری ہے جن کا ظاہر انسان ہوگا ان کا باطن شیطان ہوگا وہ میری ہدایت پہ نہیں ہے میری سنت پہ نہیں جو ان کی تصدیق کرے وہ میری دشمن ہے جو ان کے اتباع کرے وہ میری دشمن ہے جو ان سے دشمنی کرے جو ان کے آنت نہ کرے وہ میری امتی ہے میں اس کے نبی ہوں میں اس کے شفاعت کروں گا اور اس کے نشانی بتائی نشانی کیا ہے کہ یہ امارت الصفحہ ہے یہ صفحہ ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ صفی کون ہے قرآن میں آ جاتا ہے صفی بتا دیا کہ صفی کون آپ ایک لفظ رت نہ کر سکے میں نے بخاری سے ثابت کیا سننے نسائی سے صحیح سنت کے ساتھ ثابت کیا کہ قرآن میں کس کو صفی کہا گیا مزے کی بات یہ ہے بلکہ درد کی بات یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو امتی کہتا ہے اور کہتا بھی ہے میرے محترم ناظرین کہ اگر ایک شخص قرآن کے ایک لفظ پر بھی یقین نہ رکے وہ کافر ہوتا ہے میں نے اس سے سوال کیا کہ جب قرآن کہتا ہے کہ ابو بکر عمر صفی ہیں تو آپ کیوں تصدیخ نہیں کرتے ہیں کہ تصدیخ پر نہیں نہیں تو ہم نے قرآن کا انکار کرتے ہو پھر اسی ابو بکر عمر اسی ابو بکر عمر کی امامت و خلافت جس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو باطل قرار دیا قرآن نے اس کو صفاحت قرار دیا ان کو گمراہ قرار دیا اس کی بچانے کے لیے اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کر دیا کیونکہ پاگل جو ہے نا پاگل کبھی نبی نبی بنتا ایک شخص جو جو مجنون ادواری اس کو مجنون ادواری بولتا ہے ایک شخص ابھی صحیح ہے پھر کل پاگل ہو جاتا ہے نہیں نہیں سنو نہیں میری بات اقیدہ یہ ہے میرے محترم ناظرین کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوتے تھے تو وہ پاگل ہو جاتے تھے بشری حالت ان پہ تاری ہو جاتی تھی اب تم نے خود کہا بشری حالت انہوں نے بےہوشی کے حالت میں یہ بےہوشی کے حالت کیا ہے میرے محترم ناظرین بےہوشی کے حالت یعنی ان کا عقل کا یہ تو نہیں تھا کہ وہ بالکل بات ہی نہیں کر رہے تھے وہ بات کر رہے تھے دیکھ رہے تھے کہتا ہے قلم کاغذ لے کیا میں لکھ دوں لیکن یہ انہوں کی ہوش نہیں تھی یعنی عقل نہیں تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوتے تھے پاگل ہوتے تھے یہ رسول پاک سب دنیا کو پتا ہے کہ ایک شخص جب بیمار ہوتا ہے وہ پاگل ہوتا ہے پاگل ہو جاتا تو اس کے عقل پر کوئی بروسہ نہیں ہوتا اس کی سنت پر وہ کچھ بھی کہہ سکتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سیرت پر کدنے دفعہ بیمار ہو گئے ہیں بہت دفعہ بیمار ہو گئے ہیں بلکہ ایک بیماری تھی ان کو شقیقہ شقیقہ کے ایک بیماری ہے جو جس کو مایگرین بولتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اکثر یہ ہو جاتا تھا کہ ان کے سر پر درد ہوتا تھا ہماری جان ماں باپ ان پر فدا ہو اگر وہ ہر دفعہ اسی طرح ہو تو ان کی سنت پر اعتبار کیا رہتا ہے پھر میرے محترم ناظرین میں نے ان سے واضح طور پر سوال کیا تھا کہ انہوں نے جب حکم دیا تھا میرے سوال کیا جواب کیا ہے بھائی صاحب نہیں 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 پتا چلا نا کہ تم اس دین پر ہے ہی نہیں ہیں پتا چلا نا تم نے جب نبی میرے سوال کیا ہے میرے سوال میں نے بتا دیا چھو کرو ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کہتا ہوں نہیں چھو کرو بھائی ابھی میری باری ہے تم تو سوال کر رہے ہو سوال وہی ہے دیکھو مسئلہ امامت مسئلہ خلافت پر ہمارا آپ سے نزا ہے مسئلہ امامت کے لیے تم اس شخص کو امام مانتے ہوں جس کو اللہ اور رسول نے بے اوقوف فادل جاہل کہا ہے دیکھو یہ میرا علیہ عریصہ صاحب یہ میرا سوال نہیں ہے یہ میرا سوال نہیں ہے امامت اور خلافت پر دوسری نشیس میں بات کریں گے اگر موقع ملاتے ہیں میرا جواب یہ میں بنیادی طور پر یہ کہہ رہا ہوں دیکھو میرا یہ جواب ابھی نہیں ہے یہ سوال میں نے آپ سے کیا ہی نہیں ہے ابھی آپ کبھی ادھر کبھی ادھر میں بنیادی کہہ رہا ہوں دیکھو جو دین اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ السلام تک جو دین محمد کون سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی جو پاگل ہو گئے تھے جس کو تم کہتے ہیں بے اوش ہو گئے پاگل ہو گئے تھے خضول حکم دیکھتے تھے یہ موضوع ہے یہ موضوع ہے بھائی اسی دین میں دیکھیں میرا بات چلو گے میرا بات چلو گے آپ نے بہت سے باتیں کی آپ کی شفقت ہوگی مہربانی ہوگی دیکھو اللہ آپ کو زی خیر دیں میں نے کہا تھا پانچ منٹ آپ پانچ منٹ میں ختم بات پانچ منٹ آپ چاہے پیلے تسلیق ساتھ میں بات کرنا دیکھو علی آری صاحب میں کہہ رہا ہوں کہ یہ دین اللہ نے جو اتھارا ہے اول پیغمبر سے لے کر آخر پیغمبر یہ صرف اتھارا ہے اپنی عبادت سکھانا لوگوں کو اپنے ساتھ چوڑنا میرے بات سنو یار میرے بات سنو موضوع ہے موضوع سے نکل جاؤں گا میں کیسے بات کروں گا سر میں آپ کی خدمت میں دس دردہ ارد کر رہا ہوں یہ دیکھو میں کہتا ہوں جو دیر اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتھارا آخری تکمیلات کے ساتھ اس میں کیا ہے اس کے محفوظ ترین صورت قرآن کریم میں ہے اگرچہ آپ لوگ اس کو نہیں مانتے محفوظ ترین صورت قرآن کریم میں ہے دیکھو میرے بات سنو میرے بات پتھ کٹھو آپ نے مجھے پانچ میٹھ دیا تو میں بات کرتا ہوں آپ لوگوں کے دین میں جو امامت ہے وہ قرآن میں نہیں آپ کو لوگوں کا خمس قرآن میں نہیں آپ لوگوں کے رجعت قرآن میں نہیں سنو تنصیب امامت دیکھو میں بات پورا کروں تنصیب امامت بارہ اماموں کا قرآن کریم میں نہیں ہے کہاں ہے اچھا رجعت نہیں ہے خمس نہیں ہے امام غائب نہیں ہے وغیرہ نہیں ہے سارے میں نے کہا نا کہ یہ دین جو آپ لوگوں نے لیا ہے ان لوگوں کی بنیاد کو میں جانتا ہوں کہ لوگ کونے کیونکہ ان کی باتوں میں حضرت جعفر صادق کی باتوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ ابو بکر عمر کی تعریف کرتے ہیں فضیلت بیان کرتے ہیں نیجل بلاغہ ہے ہمارے سامنے سوائے دعوت اور ایک خطوائے شکشکیہ اس کے علاوہ آپ کے محدثین کہتے ہیں اس میں اربع تو مجاہل ہے اس میں چار مجاہل ہے اس میں ضعیف لوگ ہیں مجہول ہیں کمزور ہیں ضعیف ہیں اس کے علاوہ پوری نحجل بلاغہ میں آپ دکھا سکتے ہیں مجھے کہ اس نے ابو بکر عمر کی مخالفت کر لیوں نہیں ابو بکر عمر کے ہاتھوں پر حضرت علی المرتضی نے بیت کی ان کی پیچھے نماز پڑھی ان کے ساتھ جہاد جو ہے نا اللہ کے راستے میں جہاد میں گئے شریک ہو گئے لڑائیوں میں شریک ہو گئے کفار کے خلاف ابھی بات مکمل نہیں ہوئی میں کہتا ہوں کہ آپ لوگوں کی جو مکمل ابھی دین کا جو ڈانچہ ہے آپ لوگوں کے پاس میرا سوال بنیادی ہے اللہ عریض صاحب اس سے نہیں اٹھنا آپ نے جو دین آپ لوگوں کے پاس ہے میرا مانہ ہے میرا مطالعہ میرا تحقیق چودہ سو سال کی تحقیق علماء کرام کہ یہ کہ یہ وہ دین نہیں ہے جس کو جو دین اللہ کے رسول پر اتھارا گیا تھا یہ باد کے خرافات ہے باد کے چیزیں ہیں آپ لوگ زد میں آگئے حق میں آگئے اور بغض میں آگئے بہت سے آپ لوگوں نے نکالی یہ فروات کی بات فروات کی بات میں نہیں کر رہا ہوں میں فروات کی بات نہیں کر رہا ہوں فروات ہمارے بھی بہت سے آپ کی بہت سے اس پر بات نہیں ہوگی میرا آج کا سوال ہے آپ کی اوپر کہ جو دین اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتھارا تھا آپ لوگوں کے پاس یہ دین ہے یہ وہی دین ہے نہیں ہے آپ حبوب اکرومر کو گاڑیا دیتے ہو انہی لوگوں کے ہاتھوں آج علیور متضان بیت کی حسنین ان کے ساتھ رہے حسنین کو کوئی نقصانے سے نہیں پہتا کوئی بھی چیز نقل کرتے ہو نا شیعہ کتب سے ثابت کرو جتن جو بھی مقدمہ تم یہاں پیش کرتے ہو نا اس کو شیعہ کتاب سے دیکھاؤ پہلے اس طرح تم مناظرہ تو نہیں ہوتا یا حوالہ دے دو جو بھی تم کہتے ہو کہ مثلا دیکھو ایسا مقدمہ لاؤ جو خسم کے لیے طرف مقابل کے لیے مقبول ہو نا تم کہتے ہو کہ یہ ہوا یہ ہوا تم سب اپنے عقائد بتاتے ہو نا وہ جو ہمارے تو نہیں بتاتے حضرت علیو المرتضی نے حبوب اکرومر کی ہاتھ بیت کی نہیں کی نہیں کی میرے کتاب سے دیکھاؤ تم میرا عقیدہ پوچھا نا میں کتاب نہیں کی میرا عقیدہ یہ نہیں کی تو یہ دیکھو میں نے بنیاد رکھا ہے نا کہ آپ کا دین وہ دین نہیں جو اللہ کی رسول پر اتراتا آپ لوگوں تم استدلال کرو مجھ پر کہ امیر علیہ السلام نے بیعت کیا وہ بھائی شیع اس بات کو نہیں مانتے کہ بیعت کیا تو دیکھاؤ نا شیع کتاب سے پہلے پہلے اپنا مقدمہ ثابت کرو تو ہی بھی استدلال ہو اس کے مقدمے ہوتے ہیں اس کے پرمیسز ہوتے ہیں مقدمہ ہوتا ہے مقدمہ پہلے لاؤگے پھر نتیجہ نکال ہوگے کچھ نکال ہوگے اگر مقدمہ مردود ہے خسم کے لیے تو اس کو کیوں ذکر کرتے ہو اگر ثابت ہو گیا اگر ثابت ہوگیا علی علی صاحب پھر ہم ابو بکر یہاں پہ صلاح کریں گے پھر ہم یہاں پہ ابو بکر پہ صلوات بیجیں گے ضرور بیجیں گے ختم ہوگا اگر تم نے ثابت کیا کہ امیر المعنین علیہ السلام ابو بکر عمر کی خلافت کو صحیح مانتے تھے پھر نزائی ختم ہوگا آہ پھر ایک چیز مانگتا ہوں آپ سے ایک چیز مانگتا ہوں ایک چیز پھر یہ جو ہے نا ابھی فیلان میرے پاس وہ حوالجات نہیں ہے اگلے اگر افتے کے لئے آپ مجھے عزازت دوں گے تو میں لاؤں گا بلکل بلکل ہماری سر آنکھوں پر ابھی میری باری ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ آہ ابھی اب بات کر بات اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھو میرے محترم ناظرین اختلاف کس پر ہے اختلافات تو بہت ساری بات ہم پر ہے اختلاف کا جڑ اختلاف کا اساس کس پر ہے اختلاف کا اساس مسئلہ امامت مسئلہ خلافت پر ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف ابو بکر اور عمر کو اپنا بات خلیفہ نہیں بنایا ہے یہ خود عمر نے خود کہا بیعت ابو بکر کی بیعت فلتتی وقاللہ شرح اور عمر نے خود کہا ان استخلی فقد استخلی فمن ہوا خیر منی وان اترک فمن فقد ترک من ہوا خیر منی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے بہتر تھے اس نے اپنے بعد کسی کو خلیفہ نہیں بنایا تو ابو بکر عمر کی خلافت پر کوئی دلیل اس کی یہ شرعی ہے کوئی دلیل نہیں ہے ابو بکر عمر کی خلافت باطل ہے اس کی دلائل بہت زیادہ ہے اسی کی دلائل سے میں نے آج ثابت کیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے واضح طور پر ابو بکر اور عمر کی خلافت کو وہ خلافت قرار دیئے جو باطل ہے جو نہ ان کی سنت پہ ہوں گے نہ ان کی ہدایت پہ ہوں گے وہ ظاہر میں انسان ہوں گے باطن میں ایسے لوگ میرے باط خلیفہ بنیں گے جو روح ان کی شیطان کی ہے اور بدن ان کی انسان کی بدن ہے وہ کون ہیں وہ صفیح ہوں گے صفیح کون ہے قرآن مجید میں واضح طور پر میں نے دکھا دیا کہ قرآن مجید میں اور بخاری کی روح سے صفیح کون ہے جاہل نادان ہدایت سے دور کون ہے وہ میں نے ثابت کر دیا اب ان حضرت سے میں نے پوچھا تھا کہ آپ قرآن کی تصدیق کرتے ہو اس نے کہا کہ میں قرآن کی تصدیق نہیں کرتا ابو باکر اور عمر کے لیے ان کا تاثب اتنا ہے کہ ابو باکر اور عمر کے لیے قرآن کو بھی تھکرا دیں گے بخاری مسلم آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حادث ان کے کوئی اہمیت ہی نہیں رکھے اس کو تھکرا دیں گے اب بات چلی حدیث قرطاز پر میرے محترم ناظرین کہ انہوں نے کہا کہ ابو باکر عمر نے توبہ کیا پھر انہوں نے آواز بلند نہیں کیا ٹھیک ہے نا میں نے کہا حدیث قرطاز میں لوگوں نے آواز بلند کیا ان کا کیا کہنا تھا حدیث قرطاز کے مطالق انہوں نے کہا کہ ان سے میں نے بار بار پوچھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا ہے لیکن یہ تبلیغ کے حالت میں حکم دیا یہ لوگ کم از کم خود اجماع کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر گناہ وغیرہ غلطی صادر ہو لیکن تبلیغ کے وقت ان سے گناہ نہیں ہوتی کیونکہ اگر اللہ کی جانب سے مبلغ وہ خطا کرتے ہیں تو پھر اس کی کسی بات پر بروسہ نہیں دین کی کسی بات پر بروسہ نہیں ہے کم از کم وہ تبلیغ میں معصوم ہیں تو آج یہ شخص آئے ہیں انہوں نے ان کے نبوت کا انکار کیا ہے کیونکہ نبوت کے جو پہلی شرط ہے وہ کم از کم تبلیغ دین میں وہ معصوم ہو انہوں نے انکار کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں ایتونی بقلم و قتفن میرے لئے قلم لے کیا ہو اور تختیل لے کیا ہو کہ میں ایسی کتاب لکھ دوں ایسی وسیعت لکھ دوں کہ میرے بعد کبھی گمرانہ ہو جانا یہ انہوں نے خود آپ لوگوں نے خود ان کی زبان سے سنا ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ سنا کہ انہوں نے بےہوشی کے عالت میں یہ بات کیا یعنی کیونکہ ہوش نہیں تھا عقل نہیں تھا بالکل ان کے نصر فاظ ہیں آج یہ شخص اس شخص نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کا انکار کیا ہے عمر ابو باکر کے لئے آج پہلے انہوں نے کیا کیا عمر ابو باکر کے بچانے کے لئے قرآن کا انکار کر دیا پھر انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کا انکار کی عالم کے ان کو خود بھی پتا ہے اور انہوں نے کتنی جھوٹی باتیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نصبت دی کہ بھائی غمبر صلی اللہ علیہ وسلم بار بار بہوش ہو جائے کوئی اس حدیث قرطاس میں یہ نہیں ہے اس حدیث قرطاس کا نقل کرنے والا کون ہے عبداللہ ابن عباس اور بھی صحابیوں نے نقل کیا اکثر عبداللہ ابن عباس نے نقل کی عبداللہ ابن عباس سب بخاری میں کتنی جگہ موجود ہے میرے محترم ناظرین کہ اس واقعے کو نقل کر وہ کہتے ہیں یہ عبداللہ ابن عباس کا الفاظ ہے محال بین النبی و بین وسیعت ہے او بین الكتاب کہ الرزیہ کل الرزیہ سب مسائب کا جڑ یہ بخاری کا الفاظ نہیں ہے عبداللہ ابن عباس کا الفاظ نہیں سب مسائب کا جڑ ہیں عبداللہ ابن عباس پاگل نہیں ہے بے وقوف نہیں ہے احمق نہیں ہے ربانی حادی الامہ خود تم لوگوں نے روایت کیا کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹے تھے جبریل نے کہا کہ یہ نوجوان جو آم پر بیٹے یہ ربانی حادی الامہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عباس کو گلے لکا کر کہا کہ اللہم علم ہو الكتاب یہ بخاری میں موجود ہے کہ اللہ اس کو قرآن کے علم اتا فرما سب صحابہ سے بہت سارے صحابہ سے افضل ہے علم میں اچھا عبداللہ ابن عباس پاگل نہیں ہے کہ وہ کہتا کہ سب مسائب کا جڑ اسی میں ہے کہ ان لوگوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھنے نہیں دیا اور پھر یہ کہتا اور اتنے روتے تھے کہ ان کے آگے جو کنکر ہوتے تھے زمین ہوتے تھے ان کے آنکھوں کے آنسوں سے تر ہو جاتے تھے تو اگر واقعا یہ فروات نہیں ہے میرے بھائی یہ اصل مسئلہ امامت پر ہے مسئلہ امامت پر ہے مسئلہ امامت آپ نے دیکھیں میرے بھائی آپ نبی پر آپ کے ایمان ہی نہیں ہے قرآن کس نے لائے نبی پر لائے وہی نبی جو پاگل تھا بھائی آپ اگر یہاں پر مانو پہلے یہاں پر آپ نے کب کہا وہی آپ نے کہا تھا کہ بےہوشی کالت میں حکم دیا ہے آپ نے خود کہا بےہوشی نہیں آتی بےہوشی نہیں آتی دیکھو میرے بات سنو اگر بےہوشی آ جائے بےہوشی آ بھی جائے تو کچھ نہیں بولتا ہے اس طرح نہیں کہ بکواس کرتا ہے ابھی مجھے جواب دے دو ابھی مجھے جواب دے دو کہ انہوں نے جو فرمایا تھا یہ فرمایا تھا کہ میرے کلم کا غزل آکے آؤ کہ میں آپ کو وسیعت لگ دوں تاکہ تم کبھی گمراہ نہ ہو جائے یہ انہوں نے جو کہا تھا یہ جملے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اقل ہوش سے کہاتا یا بےہوشی سے کہاتا بےہوشی سے کہاتا نہیں ہوش سے کہاتا ہوش سے کہاتا تو کیوں کہتے ہو کیوں کہتے ہو کہ میں ہوشی سے کہتا ہوں شروع میں کہتا تو جن لوگوں نے مخالفت کیا دیکھو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مخالفت کرتے ہیں وہ فاسق ہوتا ہے یا اچھے لوگ ہوتا ہے مجھے بتاؤ بھائی یہ مجھے بتاؤ کہ اس وقت کتنے گروپ موجود تھے دو گروپ موجود تھے صحابہ اکثر موجود تھے اکثر موجود تھے ان میں دو گروپ ہو گئے کسی نے کہا لکوا دو کسی نے کہا چھوڑ دو یہی الفاظ ہے نا کہ مناسب نہیں ہے کہ کسی نبی کے پاس جگڑا ہو جگڑا کرنے والوں میں علی المرتضی تھے نہیں تھے نہیں تھے دکھاؤ ثابت کرو کیوں جوڑ بولتے ہو جوڑ بولتے ہو جوڑ بولتے ہو کہ رسول امیر المہین احسان نے آواز اٹھائی ہے جوڑ بولتے ہو دکھاؤ کسی تاریخ میں شیعہ کتب میں وہ عمری کتب میں دکھاؤ کہ امیر المہین احسان نے بھی جب رہ گیا نہیں کسی حدیث میں نہیں کہ موجود تھے کسی حدیث میں نہیں کہ موجود تھے اگر موجود بھی تھے نا اس طرح ضروری نہیں کہ ہر شخص جو موجود ہے وہ جگڑا بھی کرتا ہے جگڑا بھی کرتا ہے تمہارا جو کام ہے جوڑ تمہارا مذہبی اسی بات پر احساس ہے مولی صاحب تمہارا مذہب کا احساس اسی بات پر ہے کہ تم جوڑ پر جوڑ بانتے جاؤ جوٹ بانتے جاؤ جوٹ بول رہا ہوں نا ثابت کرو نا کسی اپنے کتاب سے ثابت کرو امیر المہینی علیہ السلام نے بھی آواز اٹھائیے میرے بات سنو میرے بات سنو میں نے کہا جو لوگ موجود تھے جنہوں نے کہا کہ کتاب لکھوا دو تو صحیح تھے غلط تھے جو لوگ کہہ رہے تھے کہ کتاب لکھوا اگر آرام سے کہہ رہتے ہیں کہ کتاب لکھا دو اچھی بات کر رہتے ہیں آرام سے کہہ رہتے ہیں آواز اٹھانے کی ضرورت نہیں دونوں کو بار نکالا اگر آواز نہیں اٹھائی تھی بار کیوں نکالا نکال دیا مطلب یہ ہے کہ آپس دونوں تو مجھے بتاؤ دیکھو آپ پہ دو بات ہیں نہیں دونوں ایک جیسے نہیں ہیں جن لوگوں نے آواز اٹھائی ہے دیکھیں اجازت دیں جن لوگوں نے آواز اٹھائی ہے نہیں مجھے بات کرنے دو کتاب کرتاس پہ ہمارا سوال نہیں ہے آج میں دیکھو آپ میرے سوال کو دیکھو ابھی مجھے بات کرنے دو بات کرنے دو پہلی بات ہے جن لوگوں نے آواز اٹھائی ہے وہ سب غلط کرتے ہیں جن لوگوں نے آواز اٹھائی ہے چاہے وہ کہتا ہے لکا دو چاہے کہتا ہے نہ لکا دو ٹھیک ہے نا لیکن جن لوگوں نے شروع میں مخالفت کی ہے اور کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہزیان کہہ رہا ہے یہ تو بخاری میں سات جگہ موجود ہے وہاں پہ حجرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفر ہی کفر ہے اس میں شک ہی نہیں آج آپ بھی الحمدللہ آپ نے اپنے کفر کا آپ نے شروع میں ثبوت دے دیا جب آپ کو اس بات کا پتہ چلا کہ یہ بہت بہت قبی ہے آخر میں اپنی بات آپ نے گھما دی اور کہہ دی کہ وہ بہوشی کالت میں انہوں نے نہیں پیدا لیکن شروع میں آپ نے کہا تھا شروع میں کہا تھا دو تین دفعہ آپ نے کہا تھا شروع میں کہا تھا کہ بہوشی کالت میں تو بہرآہ جن لوگوں نے آواز اٹھائی ہے بھائی چھپ کرو جن لوگوں نے آواز اٹھائی انہوں نے سب غلط کیا لیکن ان میں سے جنہوں نے صرف آواز اٹھایا نا کہ لکھا دو انہوں نے ان لوگوں کے جواب میں کہا ہے کہ لکھا دو جنہوں نے کہا تھا کہ یہ بکواز کر رہے ہیں یہ بکواز کر رہے ہیں ان دونوں کا گناہ ایک جیسا نہیں ہے پھر یہ کہنا کہ امیر المعنی صاحب موجود تھے یہ کسی حدیث میں نہیں ہے پھر یہ کہنا اگر موجود بھی تھے تو ضروری نہیں ہے کہ انہوں نے آواز اٹھایا ہو ابو عمر کے متعلق یہ موجود ہے آپ کے علماء کے اعترافات موجود ہیں کہ عمر ہی وہی شخص تھا جس نے کہا تک یہ بکواس کر رہے ہیں وہ بخاری کے نسل فاز غلبہ حسبنا کتاب اللہ ابھی آپ کا عقیدہ یہ حسبنا کتاب اللہ ہے مجھے بتاؤ مجھے بتاؤ حسبنا کتاب اللہ خود بذات خود کفر ہے اگر کتاب اللہ کافی ہے تو اللہ نے کیوں گا بار بار کہا اگر تم اللہ کو مانتے ہو تو میری اتباع کرو کہ یہ اسلام میں صرف قرآن مجید صرف قرآن مجید صرف قرآن میں سب کچھ سب اہدایات نہیں ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اہل بیت تحرین علیہ السلام کی سنت ہے اس کے بغیر اسلام بالکل انکمپلیٹ ہے اس میں کچھ بھی نہیں بچتا اگر آپ سنت کو نکال دیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کردار کو نکال دیں حسبنا کتاب اللہ یہ خود لفظ کفریہ ہے غلبہ الوجہ جو عمر نے کہا تھا وہ بھی عبارت اخرہ ہے اسی سے کہ حجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو نکالا ہے تو لازمی بات ہے کہ وہاں پہ اس حالت میں وسید لکھانا ناممکن تھا دیکھیں آپ خود میرے ناظرین محترم اس بات کو اچھی طرح صور کریں کہ ایک شخص فرض کریں نبی نبی ہے نبی نہیں ہے فرض کریں ایک آم آدمی ہے بزرگ آدمی ہے اپنے خاندان کا بزرگ آدمی ہے ستر سال کا ایک آدمی ہے وہاں پہ لیٹا ہوا ہے بیماری کے حالت میں اس کے ساتھ اس کے بیٹے آئیں اس کے نواسے آئیں بائی آئیں وہ کہتا ہے قلم خواہد لے کے آتا کہ میں یہاں پہ وسید لکھوں تو وہاں پہ جگڑا شروع ہو جاتا ہے کچھ کہتا ہے لکھ دو کچھ کہتا ہے نہ لکھو یہ اس حالت میں وسید لکھنا ناممکن ہے سب کو پتا ہے اس حالت میں وسید لکھنا ناممکن ہے جب تک جگڑا ہو رہا ہے تو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہائی دی اچھا کام کیا کہ ان کو ان لوگوں کو نکال دیا ان بتمیزوں کو وہاں سے نکال دیا یہ صحابہ کے آخری کردار آخری زیارت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ان زبرات کا ازار کے ان کو وہاں سے بگا دیا ہے ان کو نکال دیا ان کا مو کالا کر دیا اس میں عمر بیت ہے یہ ان کے بے وقوفی ہے ان کے جہالت ہے کیا سمجھتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد وسید نہیں لکھایا میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ وسید جو ہے کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وسید دکھایا نہیں لکھایا یہ کتاب ہے کتاب سلیم بن قیصر ہلالی جس نمبر ایک ملاحظہ فرمائی اسی نے تو سارا برباد کر دیا سب کچھ ہم سب مانتے ہیں حدیث نمبر گیارہ یہاں پہ ملاحظہ فرمائی سلیم بن قیصر ہلالی نے سب کتاب کر دیا کچھ نہیں ہمارے حدیث نے حقائق نے آپ کو قرآن نے تبا کیا ابھی میں نے قرآن دیکھایا آپ قرآن کو بھی نہیں مانتے امیر المعنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی طلحہ کیا تجھے یاد نہیں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تختیل لے کے ہڈی لے کے آؤ اور قلب لے کے آؤ تاکہ میں تمہیں وسیعت لکھ دوں تاکہ امہ میں اختلاف نہ ہو گمراہی نہ ہو اور تیرے ساتھی نے کہا انہ نبی اللہ یحجر اور تیرے ساتھی عمر نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہزیان کر رہا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ثم ترکا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غصایا پھر انہوں نے وسیعت کو چھوڑ دیا قال بلا قد شہدتو ذالک فلحہ نے کہا جیہا مجھے یاد ہے جب آپ لوگوں کو نکال دیا ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا ہے کہ میں کیا لکھانا چاہتا ہوں چاہتا ہوں مجھے بتا دیا تھا وہ غر چاہتے تھے کہ سب اس پہ شاہد ہوں تو جبرائیل نے کہا کہ یہ امت آپ کی بات کو نہیں مانے گی آپ کے بعد امت میں اختلاف آئے گا آپ کے بعد افتراق آئے گا تو جب آپ لوگوں کو نکال دیا ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ اس حالت میں لکانا ہی نہ ممکن تھا اس حالت میں یا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ جن لوگوں نے مرچ سے بتمیزی کیا ان کو قتل کرو اصل تو یہی بنتا تھا شریعت کے روح سے جو پہلا جو حکم ہے کہ جن لوگوں نے بتمیزی کیا خود پتا ہے اس شخص کو بخوبی پتا ہے کہ بخاری کے الفاظ ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نستجیر باللہ نستجیر باللہ حضیان کا ہے بقواس کیا نستجیر باللہ حکم تو یہ تھا کہ سب قتل ہو جاتے لیکن اس وقت اگر کہتے کہ قید کو قتل کرو تو وہاں پہ جنگ سفین وہاں پہ شروع ہو جاتا وہاں پہ خانہ جنگی اسیم برسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض موت میں ہو جاتا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کیا ان کو نکال دیا وہاں سے جب ان کو وہاں سے نکال دیا ہے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے کہ انہوں نے مجھے وسیعت لکا دیا اور تین لوگوں کو شاہد بنایا سلمان و ابو زر اور مقداد کو اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امہ کون ہے قیامت تک فسمانی اولهم سب سے پہلے میں ثم ابنی هذا و ادنہ بیدی الحسن ثم الحسین ثم تسعة من ولد ابنی هذا یعنی الحسین علیہ وسلم تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لکا دیا وہاں پر کہ سب سے پہلا جو خلیفہ ہوگا میں ہوں گا اس کے بعد میرے بیٹے امام حسین علیہ وسلم اور اس کے بعد نو امام ہے امام حسین علیہ وسلم کے فرزن سے کہ ذلك کانے ابا ذر و انتے یا مقداد ابو ذر مقداد یہ ہوا تا یا نہیں ہوتا وسیعت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لکایا یا نہیں لکایا فَقَامُوا وَشَهِدُوا سب کرے ہو گئے اور شہادت دیا وَنَشْهَدُوا بِذَلِكَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى وَلَى کام شہادت دیتے ہیں یہ وہاں کتاب السلیم ہم شیع محدثین کے نزدیک بلعجمع سیئے شیع محدثین کے نزدیک شیع مجتہدین ان کی باری آتی نہیں ہے شیع مجتہدین کو حدیث کا کیا معلوم شیع مجتہدین کے نزدیک ابھی آپ سے پہلے کسی شخص نے فون کیا تھا تو یہ حدیث قرطاف ہمارے اور آپ کے درمیان جو اختلاف ہیں مسئلہ امامت مسئلہ خلافت پر ہے اہل بیت تاہرین علیہم السلام کی امامت ان کی خلافت مختلف احادیث ہے آپ کے کتب میں ثابت ہے اسی طرح ابوباکر عمر کے جمتعین آپ کے کتب میں بلکہ قرآن مجید سے آج میں نے ثابت کی آپ جواب بھی نہیں دے سکے اس کی جواب میں آپ نے صرف یہی کہا جواب کے لئے کب موقع دیا بھائی صاحب آپ نے جواب کے لئے موقع کب دیا بتاؤ کیا آپ تصدیق کرتے ہو کب وقت عمر صفیح تھے دیکھو نا جواب دے دو آج اسی پر بحث ہے نا آج اسی پر بحث ہے نا میں نے جو سوال کیا تھا اس سوال کی متعلقات میں کوئی بات نہیں کی کبھی ادھر کے بات ہے کبھی ادھر کے بات ہے فروعات پہ آگئے کبھی اختلافی مسائل پہ آگئے آپ سوال یہ ہے کہ دین اللہ کی جانب سے اگر دین دین رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیٹ علیہ السلام سے لے تھے ٹھیک ہے نا یہ تو دنیا کو معلوم ہے تو یہ دین اگر اہل بیٹ علیہ وسلم سے لے تھے ہیں تو وہی یہ آہا کی دین ہے آپ لوگ جو دین لیتے ہونا کن سے دین لیتے ہو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابوبکر عمر سے لیتے ہو ابوبکر عمر کو بتاؤ مجھے کیا تم تصدیق کرتے ہو قرآن کی بخاری کی نسائی کی اپنی نبی کی تصدیق کرتے ہو کہ وہ صفیح تھے یعنی تصدیق نہیں کرتے مجھے بتاؤ دیکھو نبات میں نے جو بات کی رہا وہ بات الگ ہے اس حوال میرا الگ ہے سوال یہی ہے اگر کوئی صفیح سے دین لیتا ہے وہ اللہ کے دین ہے مجھے بتاؤ صفیح جو بھی ہے اگر کسی صفیح سے دین لیتا ہے انسان گمراہ سے دین لیتا ہے وہ اللہ کی دین ہے آج میں نے آپ کے اپنے کتاب سے قرآن سے بخاری سے ثابت کیا اب وہ وقت رومر صفیت ہے بھائی میرے بات سنو آپ ابھی صفی اس کو کہہ رہے ہیں علی رضی اللہ علیہ وسلم اس کو کسی صفی نہیں کہو اللہ نے قرآن میں صفی کر رہا ہے اللہ تعالیٰ دکھاؤ شیعہ کتاب میں دکھاؤ اس کو علیور مرتضی نے نہیں سمجھا سمجھا ہے اس لیے تو اس لیے ان کو صفی سمجھتے تھے حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ ان کے زمانے کے لوگ ہیں کبھی اس کو صفی کہا بلکل بلکل ہمیشہ خروج اور بات ہے خروج اور بات ہے صفی سمجھنا اور ہے یار آپ نے دس منٹ بات کی مجھے دو منٹ نہیں چھوڑتے میں کہا جاؤ تم جواب دینا نا تم منحجر بلاغہ احمد حسین رضی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دو پہلاں تم جواب حلی دے دو تم جواب الزامی نہ دو تم اسی مقدمات کو اب جواب دے دو پھر نقصی جواب کا ذکر کرو نا یہی تو میں کہہ رہا ہوں کیا کہہ رہا ہوں یہ قرآن کی آیت اور بخاری کی روایت نہیں 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 کم سی روایت میرا عراب کتا ہے دیکھو میرا اللہ تعالی نے ان کو صفیح بولا ہے قرآن میں اللہ تعالی نے جس کو صفیح بولا جاہل بولا گمراہ بولا ہے تو کسے امام ہو سکتا ہے مجھے اس بات کا جواب دے سمجھاؤ مجھے علیہ البرتضان اس کی امامت قبول کر لی نہیں کیا عمر کی امامت قبول کر لی عثمان کی کر لی بھائی سب اس کی زمانے نے اس نے خروج کیا نہیں جگرہ کیا نہیں دعوی کیا کچھ نہیں کیا دیکھو دیکھو یہ یہ شیعہ کتاب ہے یہ کتاب کافی ہے بلہ یعظار الفقی ہے دیکھو میں دیکھاؤں امیر المعنی صاحب عبو بکر عمر کے متعلق کیا کہتے تھے میں دیکھاؤں آپ کو مسلم سے مسلم سے دیکھاؤں نیجر بلاغہ سے دیکھاؤ نیجر بلاغہ سے دیکھاؤ یہ کہتے ہیں کہ امیر المعنی صاحب عبو بکر عمر کو مانتے تھے وہ کسی شیعہ کتاب سے کوئی اس کو ان پر لازم ہے کوئی حدیث لے کے آئیں وہ کیسے ان کو مانتے تھے میں دیکھاؤں میں دیکھاتا ہوں یہ کتاب صحیح مسلم میرے محترم ناظرین کتاب ہے کونسی صحیح مسلم یہ کتاب ہے صحیح مسلم چاب دار الفکر سنہ چودہ سو بتیس میں کتاب دار الفکر بیروت میں چپیئے باب و حکم الفیک کتاب الجہاد والسیر والمغازی حدیث نمبر سترہ سو ستاوان حدیث لمبیہ ملاحظہ فرمائی اس حدیث میں گفتگو چل رہا ہے خلیفی ثانی عمر بن الخطاب اور عباس ابن عبد المطلب اور امیر المؤمنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام کے درمیان ابو بکر عمر کہتا ہے فلما توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قال ابو بکر انا ولي رسول اللہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ کی وفات ہو گئی ہے تو ابو بکر نے کہا کہ میں رسول کا ولی ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ فجئتما تو تم دونوں میرے پاس ان کے پاس آئے تھے ابو بکر کے پاس آئے تَطْلُبُ مِیرَاثَكَ مِنْ اِبْنِ عَمْ مِنْ اِبْنِ اَخِيكَ وَيَتْلُبُ هَذَا مِیرَاثَ اِمْرَاتِهِ مِنْ اَبِيهِ تو عباس آپ جوتے ہیں اس وقت اپنے باتیجے سے اپنا میراث طلب کر رہے تھے اور یہ حضرت جوتے ہیں یہ ان کی وائف ہیں ان کی زوجہ ہیں حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ ان کی میراث ان کے والد سے طلب کر رہے تھے کس سے طلب کر رہے تھے ابو باکر سے فقال ابو باکر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ تو اس وقت ابو باکر نے یہی حدیث نقل کیا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما نورث ما ترکنا صدق ہماری میراث نہیں ہوتی جو ہمارا ترکا ہوتا وہ صدق ہوا کرتا فرائیتماہو کاذبا آثما غادرا خائنا تو تُو نے یا عباس اور آپ نے یا علی علیہ السلام آپ دونوں کا نگاہ ابو باکر پہ اس طرح تھا کہ ابو باکر کاذب ہے گناہکار ہے غدار ہے خائن ہے اور صحیح ترجمہ کیا نہیں کیا بھائی محمد علی صاحب میں نے ہاں لیکن ڈنڈی بارا نا ڈنڈی بارا ترجمہ بھی کیا ڈنڈی بھی بارا لوگ یہ گمان کر رہے تھے کہ یہ ایسا غدار ہے خائن ہے یہ گمان ہے آپ لوگ یہی سمجھ رہی تھے لیکن حقیقت ایسا تو نہیں ہے ٹھیک ہے اب عمر جھوٹے ہیں انہوں نے یہی کہا امر صاحب خود کہہ رہا ہے ابو باکر حقیقت میں سچے جو بھی ہیں دیکھیں آپ فرما رہے ہیں کہ علی علیہ السلام ابو باکر کو اچھے مانگ رہتے تھے عمر کو اچھے مانتے تھے ان کو خلیفہ تسلیم کرتے تھے حالانکہ یہ عمر کے اپنے الفاظ ہیں کہ علی علیہ السلام اور نہ صرف علی علیہ السلام عباس بھی عباس ابن عبد المتلب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچے یہ دونوں ابو باکر کو کیا سمجھ دیتے ہیں ابو باکر کو قذاب قنحکار غدار اور خائن واللہ یعلم انہو لصادق بارن راشد تابعن لیلحق اور اللہ جانتا ہے کہ ابو باکر بڑے سچے اچھے ادمی تھے ثم ثم توفی اب اس کا ترجمہ کرو اور اللہ جانتا ہے کہ ابو باکر سچا ادمی تھا نیکا ادمی تھا ہدایت پہ تھا اور حق کا تابع تھا دیکھو یہاں پہ دو عقید ہے نا ایک عقیدہ ہے علی علیہ السلام کا ایک عقیدہ ہے عمر کا عمر آپ کہتے ہیں دیکھو میرے بھائی آپ کہہ رہے ہیں یہاں پہ جو گفتگو آپ کے ساتھ چل رہی ہے آپ بھول گئے ہیں آپ کہتے تھے کہ علی علیہ السلام ابو باکر کو اچھے مانتے تھے ان سے بیعت کی ہے ان کی امامت کو مانا ہے حالان کہ خود عمر کہہ رہے ہیں کہ علی علیہ السلام ابو باکر کو جھوٹے مان رہتے ہیں وہ جو عمر کہہ رہا ہے کہ وہ اچھے تھے نکو کارتے ہیں وہ عمر کا عقیدہ ہے وہ عمر کا عقیدہ ہے لیکن یہاں پہ بات یہاں پہ چل رہی ہے اس بات پہ کہ علی علیہ السلام کا نظر ان کی نگاہ ابو بکر پہ کیا تھی پھر دوسا حدیث دیکھیں پھر اسی حدیث میں ثم توفی ابو بکر پھر ابو بکر کی وفاعت ہو گئی ہے تو پھر میں ولی ہوں ابو بکر کا اور اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں وسی خلیفہ ہوں فرائی تمانی کاذبا آثما غادرا خائنا تو تم دونوں کا عقیدہ یہ ہے رائی تمانی تم دونوں کا عقیدہ یہ ہے رائی عقیدہ کو بولتا ہے تم دونوں کا عقیدہ یہ ہے تم مجھے اس نگاہ سے دیکھتے ہو کہ میں کاذبا آثما غادرا خائنا واللہ یعلمو انی لصادق باررن راشدن تابعن للحق اور اللہ جانتا ہے کہ میں صادق میں سچ آدمی ہوں نیک آدمی ہوں حق کا پروکار ہوں ٹھیک ہے نا تو آپ ہمیں نہ کہہ دیں بھائی کہ علی علیہ السلام ابو بکر عمر کو صحیح خلیفہ مانتے تھے کیونکہ عمر کا اپنا قول موجود ہے ان کے اپنی شہادت موجود ہے کہ امیر المعنین علی علیہ السلام ابو بکر اور عمر دونوں کو خاذب جوٹا آثم گناہکار غادر غدار خائن چور خیانت کرنے والا مانتے تھے تو کیوں کہتے ہو کہ امیر المعنین علیہ السلام ان کو اچھے مانتے تھے ختم مولی صاحب اب بولو بس آپ دوسروں کی باری دے دیں پانچ منٹ آپ بات کریں اس کے بعد آپ سے گفتگو ختم ہے پھر اگلے ہفتے آ پوری تیاری کر کے آ جائیں آپ جو ہے نا مفتی صاحب مفتی صاحب آپ اگلے ہفتے نا ہمارے ہمارے جو آپریٹر صاحب ہیں ان سے کہہ دیں کہ آپ کس موضوع پر بات کرنا چاہتے ہیں اور اپنا موضوع پلکل مشخص کر دیں پہلے سے تیاری کریں گے پہلے سے تیاری کریں گے آپ بھی اسی موضوع پر آپ بھی اسی موضوع پر میں بھی اسی موضوع پر آپ سے بلکتو کریں گے بلکت بلکت ابھی میرے سوال سنیں گے میرا سوال صرف یہ جوڑا رہا ہوں کہ جو دین کا جو ڈانچ ہے اس وقت تشیعہ کے پاس اسی کو ہنسے آپ نہیں پھر میں بھی ہنسوں گا پھر لوگ درمیان میں مزی کریں گے سوال کہتے ہیں نہیں آپ پہ پوچھیں گے دس دفعہ تو جواب دے دی آپ کو یہ جواب نہیں ملا کبھی در کبھی اتر بھاگنے سے کچھ نہیں ہوتا میں کہتا ہوں جو دین جو ڈانچ ہے اس وقت آپ کو وہ کے پاس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ڈانچہ کیا ہے وہ ڈانچہ مجھے بتاؤ سنو امامت تنصیب امامت میرے بات سنو گی نا تنصیب امامت قرآن میں نہیں دارہ امام قرآن میں نہیں ان کی عصمت قرآن میں نہیں اگر ٹھیک ہے نا سنو سنو میرے بات سنو آپ اس کو عالم الغیر سمجھتے ہو کہ یہ جانتے کب ان کو موت آتی ہے کب موت آتی ان کی اجازت سے موت آتی یہ سارے یہ قرآن میں نہیں ہیں باقی جو ہے نا ابو مکرومر کیا اب و مکرومر کی ہے بھائی ابو مکرومر کی ہے ابو مکرومر کی ہے جو قرآن میں ہے نا وہ تم مانتے ہو وہ جو قرآن میں ہے کہ ابو مکرومر صفی ہے اس کو تم مان لوں پہلے سنو 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 میرے پانچ منٹ پورے کرو نا اس میں دیکھو آپ غلط کر رہے ہو پانچ آخر میں آپ نئے نئے سوال لکھے نا یہ تو سب نئے سوال ہے بھائی میرے بات دیکھو نا میرا فیلہ سوال یہ آخری پانچ منٹ میں آخری پانچ منٹ میں نئے موضوع کیوں لے کہتے ہو کہ قرآن میں ان کے نام دکھاؤں قرآن میں ان کو سمت دکھاؤں شروع میں کہہ دیتے ہیں نا شروع میں کہہ دیتے ہیں میرے بات سنو نا علی آری صاحب بات سنو میں کہتا ہوں جو دین جو محفوظ شکل میں قرآن کریم میں ہے حادث میں اختلاف ہے آپ کے حادث میں بھی اختلاف ہمارے عزیز میں بھی اختلاف اقوال میں اختلاف روایات میں اختلاف تاریخ میں اختلاف جو محفوظ چیزیں قرآن کریم میں ہے میں کہتا ہوں جو تشعیوں کا تو میرے بات سنو گے نا میرے پانچ منٹ چھوڑو میرے پانچ منٹ پورا کروں میں کہتا ہوں ابھی محفوظ شکل آپ شروع سے پانچ منٹ آپ کے شروع سے نہیں شروع نہیں پانچ منٹ آہ جزاک اللہ آہ جی دیکھو اللہ آری صاحب میرا سوال یہی تھا ابتدا سے ابھی بھی یہی ہے کہ جو دین تشعیوں کا جو دین ہے اس وقت یہ قرآن کریم میں نہیں ہے ان کا کوئی چیز بھی قرآن کریم میں نہیں ہے بس میرے بات سنو نا جواب جواب میں ہسنا ہے مجھے ہاں ہسنا ہے جواب میں آپ بات کرتے ہیں میں خاموش پانچ منٹ آپ کا ہے نا بھئی میں تو کچھ نہیں کروں بسم اللہ بھائی صاحب آپ جب ہستے ہیں نا تو یہ ایک قسم کی جو ہے نا اس کے حضاء ہے نا بھائی صاحب میں کہتا ہوں جو دین تشعیوں کا جو دین ہے اللہ بھی استعزاء کرتا دیکھو نا میں تو یہ کہہ رہا ہوں جو جو استعزاء اللہ تعالیٰ آپ لوگوں پر کر رہا ہے نا عجیب ہے جو توحید جو عقیدہ جو پاکی زگی دین کی اللہ کی طرف جو ہے نا وہ لوگوں کی رجحان کی تشعیوں میں نہیں ہے امامت بارہ امام کی تنصیب ان کی اسمت ان کے عالم الغیب ہونا قرآن میں نہیں ہے خمس قرآن میں نہیں ہے رجعت قرآن میں نہیں ہے امام غائب کا انتظار قرآن میں نہیں ہے یہ چیزیں یہ سب قرآن میں ہیں یہ سب قرآن میں ہیں ابھی آپ دیکھتے میری بات سنو ابھی آپ کہتے ہو کہ خلافت ابوباق اور عمر کے باعت کی باتیں ہیں پہلے آپ تشعیوں مذہب کی جو ہے نا وہ صحت تو ثابت کرو کہاں سے صحیح ہے وَمَا أَرْسَلَّكَ إِلَّا قَافَتَلْ لِلنَّسِ پوری انسانیت کے لئے دین آیا اس وقت پوری انسانیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جمع ہو گئی دین لوگ سیکھتے تھے آپ لوگ پھر قرآبت پر آگئیں خاندان پر آگئے پہلے امبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ایک قوم کے لئے آتے تھے ایک قوم ہوتا تھا ایک قامت تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انسانیت کا مجموعہ بنایا ان کو سب کچھ سکھایا پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے مکمل کیا آپ لوگوں کا دین صحابہ کو کہا آپ لوگوں کا دین ہم نے مکمل کیا اللہ تعالیٰ نے یہاں امامت کی کوئی لفظ اس کے علاوہ امامت کہیں بھی نہیں ان کی اسبت کہیں بھی نہیں ان کی مفترض و تعاق کہیں بھی نہیں وہ کیا قرآن ہے نہیں قیامت تک ہوں گے بھائی صاحب بلکم امار ربی یعقید ہے قیامت تک ہے قیامت تک ہے آپ نے کہا قیامت تک ہے آپ کا قیامت تک ہے ابھی امار رب آپ کا تو نہیں ہے اللہ کان بارہ سو سال سے بارہ سو سال سے غائب ہے اللہ حی قیوم ہے اللہ کان اللہ حی قیوم ہے اللہ کی متعلق ہے الحی القیوم بھائی الحی القیوم اللہ کی متعلق ہے نہیں ہے الحی القیوم ہے اللہ کی متعلق اولیالامر کے لیے یہ شرط نہیں ہے اگر وہ سامنے نہیں ہیں تو اولیالامر نہیں ہے حیال قیم ثابت کرو حیال قیم ثابت کرو اس کے لیے اپنی کا کہتے ہیں کہ ان کی موت نہیں ہوتی انسان کی موت ہوتی ہے لیکن موت پہ آ جائے وقت آئے گا انشاءاللہ شہادت ہوگی رسول پاک یہ کوئی ضروری نہیں ہے اولیالامر کے لیے شرط نہیں ہے کہ وہ سامنے موجود ہے رسول پاک صل اللہ علیہ وسلم یہ امر تھے غار میں چھپے ہوئے تھے غار حرام ہے غار ثور میں چھپے ہوئے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ مخفیت ہے یہ کوئی ضروری نہیں ہے علی العمر کے لیے یہ آپ لوگوں یہ آپ کی جہالت ہے مولی صاحب بہرحال آپ کے دو منٹ مزید ہیں مجھے جہالتیں مجھے بات ختم ہو گئی میں کہتا ہوں آپ تشیعہ کو بنیادی طور پر ثابت کریں اس کی حقانیت ثابت کریں اس کے بعد پھر مسائل پہ آئیں گے کہ امامت پہ مسئلہ کے مسئلے پہ آئیں گے اب عمر کی اسلام پہ آئیں گے اس کی امامت پہ آئیں گے آپ کے سوالات میں سمجھ گیا بھائی آپ سے میں نے ایک سوال کیا یہ گھنٹے مجھے یہی شکو ہے ایک گھنٹے کے بعد آپ سمجھ گئے یہ کوئی طریقہ ہے سارا خیل ضائع کر دیا آپ نے آخر میں سمجھ گئے آخر میں سمجھ گئے آپ یہ کوئی طریقہ ہوتا ہے ہمارا سارا گھنٹہ سمار ایک گھنٹہ ہمارا ضائع کر دیا میں نے یہ تو نہیں کہا کہ ابھی سمجھ گیا ہوں چلو کبھی ادھر چلو مفتی صاحب میں نے یہ نہیں کہا کہ میں ابھی سمجھ گیا میں نے کہا سمجھ گیا ہوں اس کا مطلب پہلے بھی سمجھ گیا تھا دیکھیں دیکھو میرے سوال دیکھیں یہ کچھ نیس میرے دس سیکنڈ ہے دس سیکنڈ دیکھ سنو یہ ادھر ہے دیس سیکنڈ میرے ہے میں اپنے سوال کو مختصر کر رہا ہوں کہ جو عقائد شیعہ میں اس وقت جو ڈانچہ بنا ہوا ہے ہم اس کو نہیں مانتے آپ اس کی حقانیت ثابت کریں گے پہلے امامت کو ثابت کریں گے پھر اس کے احصاف کو ثابت کریں گے پھر تنصیب کو ثابت کریں گے اس کے بعد رجوع خمسوں وغیرے وغیرے ساری چیزیں ثابت کریں گے اس کے بعد پھر مسائل پر بات ہو گی انہیں آج تو یہ چیزیں آپ ثابت کریں گے ابھی آج ثابت کریں گے اگلے نشیس پر وہ آپ کے مرضی ہے وہ آپ کی مرضی بولو دیکھیں میرے محترم ناظرین شروع میں انہوں نے جو سوال کیا تھا کیشیہ مذہب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ کی جانب سے ہے یا نہیں ہے خرافات کہتا ہوں میں اس کو جھوٹ سریب کہتا ہوں خرافات کہتا ہوں دیکھیں انہوں نے جو آغاز میں جو سوال کیا تھا انہوں نے ماتم ازا کے مطالب اب تو ختم ہو گیا ٹائم آپ کا ماتم ازا کے مطالب انہوں نے سوال کیا تھا سنو 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 علیہ الرحی صاحب سنو میں نے مثال دیا تھا بھائی صاحب میں نے کہا جیسے ازاداری جیسے زنزل جمی جیسے کمہ زنی جیسے کمیس نکالنا آگئے شور مچانا رولڈو چوکوں پیانا یہ مثال ہے آپ مجھے بات کرنے دو آپ نے مثال کے شروع میں جو کہا تھا وہ کہہ دیتے کہ مثال کے طور پر میں عرض کرنا ہوں آپ نے نہیں کہتا مثال کے طور پر آپ نے شروع سے ہی کہا تھا آپ نے شروع میں جو آیا تھا آپ نے ازاداری پہ اعتراض کیا تھا تو میں سمجھ رہا تھا کہ یہی انہوں نے ازاداری پہ اعتراض کیا اسی لیے میں نے کہا تھا آپ کو یاد ہو اسی لیے میں نے عرض کیا تھا کہ بھائی اس میں جو اصل جو اختلاف ہے مسئلہ امامت پر ہے میں پوری تشایعوں کو گمناہی بھائی چھپ کرو نا بھائی مجھے بات کرنے دو مجھے پتہ ہے دیکھا فروات میں مت آؤ نا میں نے دیرا جو سبکت سوالت بات کرنے دو بھائی پلیز اب آپ کا حق ختم ہے انہوں نے آیتا ازاداری پہ اعتراض کرنے کے لیے انہوں نے نہیں کہا تھا کہ میں سال کے طور پر میں ازاداری پہ اعتراض کر رہا ہوں انہوں نے کہتا ہے وہ سیدھی ازاداری پہ کہ آپ لوگ ماتم زنجیر کرتے ہیں فلان 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 اسی لیے کہ یہ مسئل فروات پہ گفتگو کر رہے تھے تو میں نے ان کو کہا تھا کہ بھائی آپ فروات پہ کیوں گفتگو کر رہا ہیں ہمارا جو اصل اختلاف ہے مسئلہ امامت ہے وہ امامت خلافت وہ جڑھ ہیں اختلافات کا وہ اگر ہم اس سے تیہ کر لیں تو باقی مسائل سب حل ہو جائیں گے باقی جو مسائل اعزان وضو وغیرہ اب ان آخر یہ اسی لیے میں نے مسئلہ امامت پہ بات کی تھی اور میں نے کہا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو وکر عمر کی جو امامت پلیز مجھے بات کرنے دو نا پلیز 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 ایک مرتبہ سنو یار سن لیا نا تیرے پاس کوئی نئی بات تو ہے نہیں مجھے بات کرنے دو ابو بات کرنے دو دیکھو نا مفیس صاحب مفیس صاحب پلیز میں سمجھ گیا ہوں آپ کی بات میں سمجھ گیا ہوں نہیں سمجھ گیا آپ آپ غلط بول رہے ہیں نا غلط بیانی کر رہے ہیں میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت جو دیر آپ لوگوں کے پاس ہے آپ اس کو سمجھ گیا بھائی تو میرے محترم ناظرین پھر یہ آخر میں میں نے ان کو پانچ منٹ دیا یہ نئی سوال اللہ کیا ہے امی تحرین علیہ وسلم نہیں نہیں بات کرنے دو آپ مجھے مجبور کر رہے ہیں نا میں غلط بھی کہہ رہا ہوں نا مجھے بات کرنے دو یہ نئی سوال اللہ کیا امی علیہ وسلم کی امامت قرآن میں فلان مسئلہ قرآن میں ان کے اسمت قرآن میں رجعت قرآن میں غیبت قرآن میں یہ قرآن میں موجود نہیں حالانکہ یہ سب قرآن مجید میں موجود ہیں لیکن ہر مسئلہ اپنا بحث مانگتا ہے ہر مسئلہ اپنا بحث مانگتا ہے کہ امامت قرآن میں ہے پھر یہ ایک مسئلہ اصل امامت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی قطعت کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے کیا اسی چیز قرآن میں موجود ہے یا نہیں ہے یہ ایک مسئلہ ہے پھر اس کے اوصاف کیا کیا وہ معصوم ہے بھی نہیں یہ دوسرا بحث ہے یہ ایک بحث نہیں ہے مختلف بحث ہیں پھر رجعت کا مسئلہ ہے غیبت کا مسئلہ یہ چیزیں قرآن میں موجود ہیں یا نہیں ہیں ٹھیک ہے نا قیامت تک اولیل امر کون ہے یہ قرآن مجید میں اس کا کیا یہ مسئلہ تھے ہو چکا یا نہیں ہو چکا یہ سب باتیں ہر سوال یہ مختلف سوال ہے اور ہر سوال کا جواب جب ہم قرآن کی طرف جاتے ہیں تو ہر قرآنی آیت جو ہے سمندر ہے قرآنی آیات بحث مانگتی اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے چوبتہ سوال لگائیں کہ قرآنی آیات جو امامت کے مسئلے پر ہیں ان کو مبہب سے مبہتنطر بنایا جائیں لوگوں کے ذہنوں میں اس کے متعلق شبہات بنایا جائیں اور کیونکہ یہ جمعہ مدارس میں پڑھتے ہیں اور جن کتابوں کا یہ متعلق کرتے ہیں ان کتابوں کا کام ہی یہی ہے کہ ان کے ذہن میں زیادہ زیادہ شکوک پیدا کریں تو ان شکوک کو ایک ایک کر کے نکال دینا ان کا جواب وہ وقت بھانگتا ہے اس طرح نہیں ہے کہ بھئی ان سب کا جو ہے آپ ایک ہی ایک ہی وقت میں آخر میں پانچ میں ان سب کا جواب دے دو اس طرح نہیں ہے بھائی ساتھ سنو ایک بات سنو نا نہیں سنو ایک بات سنو ایک بات سنو میں نے کیا کہا تھا آخر میں دیکھو نا میں نے آخر میں یہ کہا تھا کہ آیا آپ ہمیں مطمئن کر سکتے ہو پوری انسانیت کو مطمئن کر سکتے کہ یہ وہی دینیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتارا گیا تھا دیکھیں میرے بھائی اور جو آپ یہ آقائیڈ اس کو ثابت کر سکتے ہیں یہی بات ہے اسی پہ آ جاؤ بس ختم دیکھیں میرے محترم ناظر جب آپ ابھی سب دنیا نے دیکھ لیا ہے کہ آپ ابھی تک راضی نہیں ہیں کہ آپ نے آج ہی کے پروگرام آپ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پاگل بنا دیا ان کو بے ہوش کرا دیا مفتی صاحب جب آپ اسی پروگرام میں جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کو صفی کہا ہے اس کو جاہل کمراہ کہا ہے آپ اس کو اپنا امام مانتے ہوتے ہیں یہ سب باتیں تیہ ہو چکی ہیں آپ ان باتوں کا جواب نہیں دے سکے جب ثابت ہو جائے گی جب ثابت ہو جائے گی جب اس مسئلے پر آمائیں گے جب اس مسئلے پر آمائیں گے تو بات کریں گے کہ میں ثابت کروں گا یا نہیں نہیں کر سکا میں ہار مانوں گا جب ثابت کر رہا تو کر لیا میں نے آپ سے ایک سمپل سوال کیا ہے کہ وہی دین ہے جو آپ لوگوں کے پاس وہی دین ہے جس کو حضور میں ہوتا رہا گیا سنو نبی کا دین کیا ہے نبی کا دین کیا ہے ابھی جواب یہ ہے میرے مہتہ سنن ترمیدی سنن ترمیدی چاب دار الفکر صدقی جمیلالتار صاحب کی جو ان کی تحقیق ہے صفحہ نمبر ایک سال اٹھتر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کونسی حدیث ہے رائیت رسول اللہ جابر کہت ہے رائیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فی حجتی یوم عرفہ وہو علیہ ناقتہ القصوہ یختبو فسمعتو یقول یا ایوہ الناس انی قد ترکتو فیکم ما ان اخذتو بہی لنک دلو کتاب اللہ وآلہ وآلہ بیت اے لوگو میں تمہارے درمیان سقلین چوڑ کے جا رہا ہوں اور میرے مرنے کا وقت آ گیا ہے اگر ان کی اتباع کرو گے کبھی گمرانہ ہو جاؤ گے سقلین کون ہے ایک قرآن ہے دوسرا اہل بیت خود ترمیزی صاحب نے کہا حادیث حسن اور حدیث حسن حدیث صحیح کے اقسام میں سے ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ حدیث متواتر بھی ہے پھر وہ دوسری سنت کے ساتھ روایت کرتے ہیں زید ابن عرقم سے میں تمہارے درمیان چور کے جا رہا ہوں کہ اگر اس کی اتباع کرو گے کبھی گمرانہ ہو جاؤ گے ایک قرآن ہے ایک اہل بیت الطاہرین علیہم الصلاة والسلام ہے یہ میرے محترم ناظرین صحیح سنن ترمزی بتحقیق شیخ محمد ناصر الدین العلبانی شعب مکتبت المعارف جلد نمبر تین ملاحظہ فرمائیے حدیث پہلی حدیث جو ہے جابر کی حدیث ہے جابر کی حدیث ہے حدیث اس اقلائن اس نے کیا کہا صحیح کتاب اللہ و عطرت اہل بیت کہ اگر ان کے اتباع کرو کبھی گمرانہ ہو جاؤ گے تو پتہ یہ چلا میرے محترم ناظرین رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے اور یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو انہوں نے خود کہا تھا کہ وہ بہوشی کالت میں بات کرتے تھے یہ تو کسی مسلمان کا عقیدہ نہیں ہو سکتا لیکن یہ مسلمان کے روپ میں یہ ظاہر ہوئے ہیں پھر غلط بیانی پھر غلط بیانی نہیں آپ نے کہا تھا سب کو یار ہے آپ کے امام نے کہا تھا آپ کے امام نے کہا تھا صحابہ نے کہا تھا کہا تھا غلب علیہ الوجہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ حجر یہی تک یہی تک حضور کو تکلیف مت دو حجران کا لفظ ہے حجر نہیں بخاری میں بھر دوسری حدیث زید بن ارقام والی حدیث زید بن ارقام والی حدیث یہ حدیث ہے یہ بھی صحیح جو اہل بیت علیہ وسلم کی تعد کرتا وہ کبھی گمرانا نہیں ہوتا اس کے علاوہ میرے محترم ناظرین اہل بیت علیہ وسلم کی عسمت قرآن مجید من انما یرید اللہ لیوثب عنكم ان رشت اہل البیتی ویتحركم تطهیر یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی ازواج کے لینے پر یہ قرآن کی ترطیب جمع ترطیب نزول لیں یہ سب امت کو پتا ہے یہ آیت صرف اہل بیت علیہ وسلم کے لینے استغفار پڑو استغفر اللہ پڑو قرآن میں ایسے غلق بیانی نہ کرو بائی صاحب دیکھو يا اہل بیت علیہ وسلم کی افضلیت انبیاء پر بلی بسم اللہ فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالی و ندعو ابناءنا و ابناءكم و نساءنا و نساءكم و انفسنا و انفسكم ثم نبتہل فنجعل لعنطاللہ علی الكاظبین جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نفس ہے و کون امیر المؤمنین علی علیہ السلام علی کنفسی یہ خود بحديث مسنف ابن نبی شایبہ وردوسی کتب میں سئی سند کے ساتھ سابت ہے علی علیہ وسلم کا نفسی اور قرآن نبی انکو نفس نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرار دیا ہے جو نفس نبی ہے وہ موسا سے بھی افضل ہے ابراہیم سے بھی افضل ہے جو نفس نبی ہے اس کا علم موسا ابراہیم کے علم اور عیساء کے علم سے تمام انبیاء کے علم سے افضل ہے جو نفس نبی ہے اس کے پاس نبی کے سارے معجزات بھی اس کے پاس ہیں جو نفس نبی ہے جس کو اللہ نے نفس نبی قرار دیا ہے نفس نبی قرار دیا ہے وہ میرے مولا امیر المؤمنین علیہ السلام و السلام ہے و اہل بیت الطاہرین علیہ السلام انفسنا و انفسکم مباحلہ کے میدان پہ ابو بکر کو بلایا نہیں عمر کو بلایا نہیں عثمان کو بلایا نہیں عائشہ کو بلایا نہیں آل عمر کو بلایا کس کو بلایا مسلم میں ثابت ہے سیہ سانیت کے ساتھ ثابت ہے کس کو بلایا امیر المؤمنین علیہ السلام کو حسن علیہ السلام کو فاطمہ الزہرہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور پانچوے خود سرکار رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم تے نہیں سوالات کے جواب لے لو اب تفصیل سے جواب نہیں دے سکتا یہ اتنی ہے جواب نہیں مل رہا غلط استضلال کر رہے آپ اگلے ہفتے آ جانا اس وقت میں اتنے جواب دے سکتے ہیں مختصر وقت میں دو تین منٹ میں یہ جواب دے سکتے ہیں اگر ابھی مناظرہ کرنا ہے مناظرہ کرنا ہے تو آ جاتے ہیں ابھی وقت ختم ہے دوسرے لوگ منتظر ہیں علامہ صاحب میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا اگلے ہفتے آپ موضوع کا تعین آپ کر رہے ہیں شروع کا تعین آپ کر رہے ہیں آپ ریٹر صاحب کے ساتھ آپ بات کر رہے ہیں اگلے ہفتے آپ کی خدمت میں عرض ہے ابھی کہو کہ میں نہیں کر سکتا نہیں دوسروں پہ ظلم ہے علامہ صاحب دوسروں پہ ظلم ہے نا دوسروں پہ ظلم ہے وہ لوگ منتظر ہیں اب اتنے لوگ منتظر ہیں اگر آپ کو میں دو گھنٹیاں پہ لائن پہ رہے تھا علی آری صاحب علی آری صاحب علی آری صاحب میرے سنو ایک شفقت کرو نا ایک میربانی کرو میں کہہ رہا ہوں کہ میرا ابتداسی سوال آخر تک اس کا جواب نہیں ملا مجھے کبھی ادھر میدان میں بگایا بری اسرائیم کی طرح کبھی ادھر بگایا کبھی ادھر بگایا اللہ کا خوف کرو میں مجھے بھی سوال کرنے کا حق ہے مجھے سوال کرنے کا حق ہے یا نہیں اچھا جس کو قرآن میں میں نے قرآن سے سورہ حجرات سے ثابت کیا بخاری سنن نسائی سے جو آپ کے نزدیک بخاری بالعجماع سہی ہے اور سنن نسائی والی جو حدیث ہے اس کی سند بالکل بخاری کی سند ہے دوسری سند کے ساتھ کہ جس شخص کو اللہ تعالی نے قرآن میں صفیح جاہل گمراہ کہا ہے وہ ابوکر اور عمر ہیں اس استطلال میں آپ کا رد کیا ہے یا تو کہہ دو کہ استطلال آپ کا باطل ہے دیکھو استطلال باطل ہے استطلال باطل ہے یا آیت قرآن میں نہیں ہے آیت کے الفاظ ہو رہے ہیں یا یہ حدیث بخاری مسلم میں نہیں ہے یہ بات کرو میں نے اس کا جواب دیا آپ کا پاس ایک ہی جواب تھا ہمیشہ کہ علی علیہ السلام نے ان کے ساتھ بیعت کیا وہ تو میں نے آپ کو مسلم سے دکھایا مسلم سے دکھایا کہ امیر المعنی علیہ السلام ابوکر عمر دونوں کو خاذب آثم غادر خائن سمچ دیتے ہیں اب جواب دے دو مختصر اس کے بعد آپ سے گفتگو نہیں ہے مختصر 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 کہ آپ نے کہا کہ میں نے کہا تربیت کا زمانہ ہے اس کی تربیت ہو رہی ہے آیات اتر رہے ہیں دیکھو نا یہ وفد بنی تمیم کی بات ہے وفد بنی تمیم رسول پاک صلی اللہ علیہ السلام کے آخری زمانے کے عمر ہے آخری سال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخر عمر نبی ان کو اتنی تمیز نہیں ہے آخر عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت تو کہتے ہیں ابو باکر عمر شروع سیتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے موجزات دیکھیں مکہ میں ان کے اتنے کرامات دیکھیں اتنے خسال حمیدہ دیکھیں ان کو اتنا پتہ نہیں چلا بائیس سال ان کے بعصت سے گزری ہے ایک منٹ وہ کوئی بچے تھے کہ نبی کی توقیر بھی ہوتی ہے نبی کا احترام بھی ہوتا ہے یہ ان کو یہ عدب نہیں تھا ان کو یہ عدب نہیں تھا ابو باکر عمر کو قرآن نے ان کو قرآن نے ان کو جاہل صفی بنا دیا اور یہ انکار کر کہتے ہیں قرآن کو نہیں معلوم قرآن خطا ہے یہ شروع بعصت کی بات نہیں ہے آخر بعصت کی بات ہے آپ کو پتہ ہے نہیں بنایا ان کو خاذب آزم خاذب کے بات تھے میرے بات سنو کربلا میں جو شہید ہوئے ابو باکر عمرو اسمان کی نام سے ان کی بیٹے نہیں تھے یہ باتیں چھوڑ دو ابو باکر عمرو ابو باکر نام ہی نہیں ہوتا ابو باکر نام ہی نہیں ہوتا میرے بات سنو میرے بات سنو تو مجھے بتاؤ تو یہ کیوں جوڑ بولا ہے کہ یہ تربیت کا زمانہ تھا یہ بھی سنو سنو تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری سال ہے وفود کب آتے تھے پیغمبر کے پاس تم نے سیرہ میں نہیں پڑا کہ وفود آخری سال میں آتے تھے میرے بات سنو گے آپ آخر عمرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک ان کو اتنا پتہ نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے احترام کرنا واجب ہے کہتے ہیں ان کو تربیت دے رہے تھے بھی تک ان کو تربیت نہیں تھے اب عمر کی عمر کتی تھی اس وقت پچاس سال سے تو زیادہ تھا ساٹھ سال سے اوپر تھا اس کے عمر ان کو اتنا پتہ نہیں ہے اتنے موجزات دیکھے پیغمبر کے کہ یہ شروع سے یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خیرات پہ ان کے صدقات پہ ان کے زکاة پہ پلتے رہے ان کو ابھی تک نہیں پتہ چلا کہ نبی کی عزت بھی ہوتی ہے احترام بھی ہوتا پتہ نہیں تھا ان کو پتہ نہیں تھا سنو سنو یہ کیا جیز ہے کہ آخر تک نہیں پتہ چلا تسلی کی ساتھ میں کہہ رہا ہوں کیا اتاعت کرتے تھے نہیں پھر دانٹ کیسے آئی یہ سخت آیت کیسے ہوتی دانٹ نہیں ہے دانٹ نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ عظم کیا تھا کہ میں تھوڑا سا اشارہ کر لوں گا قرآن کریم آئیت اترینہ اگر ہم آپ کو ثابت خدم نہ رکھتے تو آپ طرف تھوڑی سو جھک جاتے کیا معنی ہے اس کے علاوہ کافر ہو جاتے یہی تو تربیت دیکھو یہی تو تربیت ہے صحابہ اکرام کے لی بھی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ہیں سب کی تربیت ہو رہی بھائی صاحب اتراز اس پر آپ مجھے بتاؤ کہ کہیں بھی صفات کا لفظ آئے تو ابو بکر عمر تھی آجے دیکھو یہ الگ موضوع ہے علیہ وسلم الگ موضوع ہے الگ موضوع ہے دیکھو میں پھر کہہ رہا ہوں الگ موضوع ہے الگ موضوع نہیں ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دار دیکھو سنو سنو اگلی موضوع ابھی آپ سے کہہ رہا ہوں ابھی آپ سے کہہ رہا ہوں اگلی موضوع آپ امامت پر رکھیں بس مناظرہ رکھیں اس پر تم موضوع تم چن لو میں نے تم آزادی دیا تم موضوع تم چن لو ابھی 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 سے تھی کر رہا ہوں ابھی سے تھی کر رہا ہوں ابھی سے تھی کر رہا ہوں دیکھو اگلا موضوع امامت پر ہوگا لیکن آج کی سوال کا جواب امامت سر دیکھیں امامت کا موضوع ہمیں منظور ہے بات سنو دیکھو امامت صرف آپ اہلی بیت علیہ السلام کی امامت کی بات کر رہے ہیں یا جنرل امامت کی بات کر رہے ہیں کیونکہ امامت تو صرف اہلی بیت علیہ السلام کی نہیں ہے امامت ابو بکر عمر کی بھی ہے اسلام میں یہ کہنا یہاں پہ نزار ہے امامت کس کی صحیح ہے امامت پر جنرلتگو ہوگی ہمارے خلافت ہے آپ لوگوں کا دیکھو ہمارے خلافت ہے آپ لوگوں کا امامت ہے ہمارے پاس بھی خلافت ہے ہمارے پاس بھی خلافت ہے ہمارے پاس امامت بھی آپ کے پاس ابو بکر امام بھی ہے خلیفہ بھی ہے آپ کے پاس ابو بکر امام بھی ہے خلیفہ بھی ہے تو یہاں پہ بات ہوگی کہ امام بالحق بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے امیر المؤمنین علیہ السلام یا ابو بکر ٹھیک ہے نا اس پر بات ہوگی صحیح ہے اگلا نشست اگلا نشست کسی پر رکھیں گے ابھی ستہی کرو ابھی ستہی کرو ابھی ستہی کرو گے ٹھیک ہے مان لیا ابھی سمبار والے دن آجا ہوگے سمبار کو یا لیکن آج لیکن آج سوال کا جانت تو مجھے نہیں ملا نا کہ دین تین شہیر کو ثابت آج نہیں کر سکے آپ جو نا وہ بھائی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اتنے موجزات لے کہا ہے نا اتنے موجزات لے کہا ابو جل کہتے تھے آپ کی نوت ثابت نہیں ہے ابو سفیان بھی ابو سفیان ہے نا وہ بھی کہہ رہا تھا کہ میرے دل میں شک ہے سنو سنو اچھا آپ دوسروں کے باری ہے بھائی سنو سنو ڈیٹھ گنٹے کے بعد میں آپ میں مایوس اٹھ رہا ہوں میں نے کہا کہ وہی دین جو حضور پہ اترا تھا وہ اداکاری ہے آپ کی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد اتباع کرو اہلی بیت علیہ وسلم کیا اگر کرو گے تو ابھی گمرانہ ہو جاؤ گے یہ کہتا ہے مجھے تسلی نہیں ہے و اگر قرآن سے آپ کو یقین نہیں آتا سنت سے آپ کو یقین نہیں آتا تو میرا کیا قصور ہے اس میں و آپ اپنی دل میں دیکھیں تو کدھر ہے ایمہ کی اتباع میں ہے گالی دینا گالی دینا ایمہ کی اتباع ہے لعنت کرنا ایمہ کی اتباع ہے یہ کیا چیز ہے بھئی آپ امامت پہ بات کر رہے ہیں یا حسین یشفنا یا حسین یا حسین یا عجاتنا یا علی مدد یا حسین وقت ختم ہے بھائی خدا آپ آپ کا وقت ختم ہے بھائی اگلے ہفتے آپ سے گفتگ ہوگی میرے محترم ناظرین یہ تو جانے نہیں دے رہے کسی دوسرے کو یہ نئے سوالات ہیں یہ شفاعت کا مسئلہ اور مسئلہ ہے آپ ترتیب سے سوال کریں کہ یہ چیز آپ کے ہاں بدعت ہے تو پھر اس کا ہم جواب دیتے ہیں کہ شفاعت یہ باطل ہے آپ کے ہاں دیکھو میرے محترم ناظرین یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن مجید میں ڈانٹا ہے ڈانٹا ہے ان کی مضمت کی ہے تو اگر ابو بکر عمر کی مضمت کی ان کو صفیح کیا ہے تو کیا ہوا ان کا جواب یہی تھا انہوں نے جواب کچھ نہیں دے سکے اللہ نے ابو بکر عمر کو قرآن میں صفیح بولا ہے یہ تو نہیں کیسے کہ یہ قرآن کی آیت ہے شان نزول بھی رد نہیں کر سکا یہ شخص تو پھر یہ ثابت ہے کہ ابو بکر عمر کو قرآن میں اللہ نے صفیح بولا ہے اس کا رد کیا تھا اس شخص کا رد کیا ہے اس کا رد یہ ہے کہ اللہ نے نبی کو بھی ڈانٹا ہے تو میرے محترم ناظرین اس بات کو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی بھی نہیں ڈانٹا ہے بلکہ جہاں پر بھی ایسے الفاظ ہیں کہ ان کا ظاہر یہ ہے کہ خطاب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے تو وہ حقیقت میں خطاب ان سے نہیں ہے بلکہ یہ عرب میں بلاغت میں ایک رسم ہے یاکہ اعنی و اسمعیہ جارہ کہ حقیقت میں دوسروں سے خطاب ہے وہ مثال ہے نا کہتے ہیں دروازے سے کہہ دو کہ دیوار سن لے اس طرح ہے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں سورہ مبارکی اسرام ہے یہ سورہ ہے سورہ سبا ہے سورہ سبا میں آیہ نمبر اکتالیس ملاحظہ فرمائیے آیہ نمبر اکتالیس عوض باللہ من الشیطان الرجیم وَيَوْمَ يَحْشُرْهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلْمَلَائِكَةِ أَهَا أُلَائِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سب کو محشور کر دے گا پھر ملائکہ سے کہہ دے گا ملائکہ سے خطاب ہے اے ملائکہ کیا یہ لوگ تمہاری عبادت کرتے تھے اب اللہ کو تو پتہ ہے اللہ کو تو پتہ ہے کہ ملائکہ کا اس میں کوئی قصور نہیں اگر کسی نے جبرائیل کو اللہ کہا ہے یا مکائیل کو اللہ کہا ہے ملائکہ کو رب کہا ہے تو اس میں ملائکہ کا کوئی قصور نہیں تو یہ کیوں اللہ ان سے کہہ رہا ہے اس لیے کہ جرم اتنا گناہونا ہے جرم اتنا عظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ خطاب ملائکہ سے کر رہا ہے لیکن مضمت ملائکہ کے لئے نہیں ہے مضمت کس کے لئے مضمت ان لوگوں کے لئے جنوں نے ملائکہ کی عبادت کیا تو ملائکہ جواب کہا دیں گے ملائکہ یہ کہیں گے سبحانکہ انتا ولیونا من دونہم بل کانو یعبدون الجن اکثروہم بہم مؤمنون اللہ تعالیٰ یارب تیری تنظیح ہے یہ ملائکہ کی ہماری عبادت نہیں کرتے تھے یہ جن کی عبادت کرتے تھے یہ مشرکت ہے اس آیت کی زیل میں زمخشری صاحب کشاف کے کچھ جملے ہیں میں وہ آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ کتاب ہے تفسیر الكشاف لزمخشری جلد نمبر چتین چاب دال کتب العلمیہ صفحہ نمبر پانچ سو انسٹھ ہے پانچ سو انہتر ہے وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَقُولُوا لِلْمَلْمَلَائِكَةِ اَحَقَّالُوا ہادا الْكِتَاب وہی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ ملائکہ سے خطاب کریں گے یہ تمہاری عبادت کر رہتے ہیں ظاہر میں خطاب ملائکہ سے ظاہر مذمت کیسے ہو رہی ملائکہ کی ہو رہی ہے لیکن یہ ملائکہ کی مذمت نہیں ہے ہادا الْكِلَام خطاب للملائکہ وَتَقْرِعُ لِلْكُفَّارِ وَوَارِدٌ عَلَى مَثَلِ الْمَثَلِ السَّائِرِ اِيَّا كَعَانِ وَاسْمَعِيَا جَارَا یہ ظاہر میں خطاب ملائکہ سے ہے حقیقت میں یہ جو یہ کیا ہے یہ تقریح ہے یعنی کنایا ہے ایسی بات کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ وہ جہاں پہ جو کفار ہیں وہ خوک در جائیں کہ بھئی یہ ہمارے جرم کتنا گناونا ہے کہ ہم نے غیر اللہ کی عبادت کیا اور جس کی مثال اس میں ہے اس طرح کیا ہے اِيَّا كَعَانِ وَاسْمَعِيَا جَارَا کہ اے میں تجھ سے بات کر رہا ہوں تاکہ دوسرا سن لے تاکہ دوسرا سمجھ جائے نا اس طرح ہے اچھا آپ کی خدمت میں ارز کروں قرآن مجید میں مثلا قرآن مجید ہے سورہ مبارک یونس ہے سورہ مبارک یونس میں آیہ نمبر پچانوے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ دیکھیں یہ کتنے بےوقوف ہیں جماعت مریعہ کے مولی آیہ کا کیا مطلب ہے فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ اگر آپ کو شک ہے قرآن مجید پر یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پر شک ہو سکتا ہے جو قرآن پر شک کرتا ہے وہ کافر ہوتا ہے جو قرآن پر شک کرتا ہے وہ کافر ہوتا ہے واللازمی بات ہے اس آیہ کا خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے لیکن مقصود خطاب نبی نہیں ہے مقصود خطاب دوسرے ہیں آپ کو شک ہو سکتا ہے اس کو شک ہو سکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے شک ہو سکتا ہے اپنے ہی دین پر تو جو لوگ آپ سے پہلے کتاب پڑھتے تھے ان سے پوچھ لیں ان سے سوال کریں یہ جو آئے شریفہ ہے اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے بلکہ ہمارے ہاں حدیث ہے دیکھو عزیزوں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عطاب نہیں فرمایا مذہمت نہیں کیا قرآن مجید میں یہ کہ حدیث ہے اصول کافی میں جزء ثانی صفحہ نمبر چھے سو تیس حدیث نمبر چودہ کتاب فضل القرآن میں نزل القرآن نزل القرآن بی ایا کے اعنی و اسمع ایا جارہ قرآن میں بہت سارے ایسے خطاب ہیں جو ظاہر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہیں لیکن ان کا خطاب نبی سے نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عام جعفر صادق علیہ وسلم نے فرمایا جہاں بھی عطاب ظاہر عطاب ظاہر مذہمت ظاہری طور پر جو کلام خطاب مذہمت جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے وہ نبی کی مذہمت نہیں ہو رہی وہ دوسروں کے مذہمت ہو رہی ہے وہ دوسروں کی مذہمت ہو رہی ہے ظاہر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات ہو رہی جیسے کہ قرآن میں موجود ہے میں نے دکھایا کہ ملائکہ سے بات ہو رہی تو مقصود کفار تھے اگر ہم آپ کو توحید پہ آپ کا قدم مبارک ثابت نہ کرتے تو آپ بطوں کی طرف جھگ جاتے اور یہ کہہ رہے تھے بھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بطوں کی طرف اب انہوں نے خود کہایا تھا جھگ جاتے بطوں کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شروع سے بطوں سے نفرت تھی ان کو اس طرح نہیں ہے تو یہ جو مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابدا بلی اور یہ بطوں کی طرف ان کی رجحان تھا اس طرح نہیں تھا تو میرے محترم ناظرین عبو بکر عمر کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صفیح کہا ہے اس کا جواب نہیں دے سکتے یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی برابلہ کہا ہے قرآن میں کوئی برابلہ نہیں کہا قرآن مجید میں اچھا یہ ان کی اب جو ہے میرے محترم ناظرین انہوں نے بہت ٹائم لیا میں سب کا مذہب چاہتا ہوں یہ مولی حضرات جو ہے نا یہ چھوڑتے نہیں ہیں پیچھا